اللہ رب العالم آپ لوگ سب بیٹھے رہے ہیں میلہ ابھی ٹھوٹا نہیں ہے ابھی ایسا نہیں کہ آئے تھے میلہ میں کوئی سامان خریدار جا رہے ہیں جلسہ عرص قادری محمدی اور ہمارے باپ داداؤں نے اس جلسے کو ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ایک بہت بڑا تحفہ ہماری باپ داداؤں نے عطا کیا ہے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ آج دوسری قوموں کے مقابلے میں قوم مسلم میں جو بیراہ روی کم ہے اور اوپن گناہ نہیں ہے اس میں ہمارے علماء کا بہت بڑا امپورٹن رول ہے ہمارے ہاں یہ سیرت کے جلسوں کے ذریعے اسلامی اصول اور ذابطے سکھائے جاتے ہیں بہنسیت مسلم ہماری ذمہ داریاں یاد دلائی جاتی ہیں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے احوال بتا کر ہمیں حضور کا سچا غلام بننے کا پیغام دیا جاتا ہے ایک بہت بڑی یادگار ہے بہت بڑی نشانی ہے ہمارے مزرگوں کی اسے کھیل اور تماشاں نہ بنائے آپ ورنہ آنے والے دنوں میں مسجدوں میں ایک شخص نہیں ملے گا مسجدوں میں ناچ اور گانے کی محفل سجائی جائے گی جس طرح پھلی بھید اور بدائیوں علاقے میں شیخ چلی کا پروگرام لوگ کرواتے ہیں عرص کے موقع پر اسی طرح کا پروگرام سنبھل اور مردعباد میں بھی ہو جائے گا اس کی شروعات تو ہو ہی چکی ہے وہ سب ہو جائے گا ابھی تو ایک بھی تقریر نہیں ہوئی ہے مختصر سا خطاب مونہ توسیب صاحب کا ہوا ہے اور نادخانی ہوئی ہے اور آپ واپس جانے کی تیاری میں ہیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ سب چلے جائیں اور جو اس مجلس خیر کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے باپ داداؤں کو بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی روایت کو مٹانا نہیں چاہتے ہیں اور اپنے نبی کی سچی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں وہ سب بیٹے گئے دوسری قوموں کے پاس تماشا ہے بدتمیزیاں ہیں بیہائیاں ہیں چونکہ ان کے پاس کوئی ٹوکنے والا گروہ نہیں ہے مندروں میں 99% عورتیں ملیں گے چونکہ وہاں کے مردوں نے عورتوں کے حوالے مندر کر دیا ہے الحمدللہ ہمارے ہاں مسجدوں میں ایک عورت نہیں ملے گی 100% جمعہ کے دن مرد نظر آئیں گے عید اور بخرید کے دن ایک عورت ہماری عیدگاہ میں نماز پھڑتی نظر نہیں آئے گی 100% ہمارے مرد نظر آتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو کھیل اور تماشا اور تفریح بنا لیا اور زیادہ لحظتیں ناج گانے اور عورتوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں اس لئے چرچ میں مندروں میں زیادہ تر عورتوں کی پھیل ہوتی ہے تاکہ مرد اپنی نگاہوں کو سیکھتے رہیں اور وہاں ناج اور گانے تماشے شراب ہوتے ہیں اگر آپ نے عالموں کا احترام نہیں کیا ممکن ہے کہ وہ سارا تماشا آپ کے یہاں بھی ہو جائے اور آپ کے ہاں بھی مسجدوں میں مرد کا نظر آئیں گے عورتیں زیادہ نظر آئیں گے شادی بیعہ کے موقع پر مرد اپنے گھر میں رہیں گے عورتیں بارا جائیں گے دکان میں مرد نہیں بیٹھیں گے عورتیں بیٹھیں گے پھر وہی ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ راستہ چلتے اس قدر کسرت سے زناکاری ہوگی کہ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے اگر کوئی کہہ دیا کہ ہزاروں کی پیچ میں زنا کیوں کر رہا ہے پردہ کے پیچھے کر لیتے تو وہ اپنے زمانے کا صدیق ہوگا یعنی اتنی حیاء بھی باقی نہیں رہے گی کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے چائے کی دکان پر زناکاری ہوگی اور راستہ چلتے بس میں ٹرک میں ایروپلین پر ہر جگہ زناکاری ہوگی کوئی اس کو بورا نہیں زمجھے گا جیسے آج کل نیم برہنہ خواتین نیم برہنہ خواتین دھونتی ہیں کوئی اس کو بورا نہیں سمجھتا اور اس کو فیشن کا حصہ مانا جاتا ہے اسی طرح آنے والے کچھ دنوں میں زناکاری فیشن کا حصہ بن جائے گی کوئی اس کو بورا نہیں سمجھے گا ابھی کڑاکے کی سردی میں مرد دو چار پانچ کپڑے پہنے ہوتے ہیں مگر آپ خاتون کو دیکھ لیں ائرپورٹ پر وہ صرف ایک کپڑے پہنے رہتی ہیں سر کھلا رہتا ہے پورا پاؤں کھلے رہتے ہیں جبکہ وہ صرف نازک ہیں صرف اس لیے کہ فیشن بگڑ نہ جائے میک اپ بگڑ نہ جائے وہ جاڑے میں ٹھٹھرتی ہیں مگر سر پہ دوپٹہ نہیں مکتی ہے جبکہ مرد اس کے مقابلے میں طاقتور زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نیچریلی اور مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل طاقت دیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دس کپڑے پہنے رہتے ہیں وہ کمزور صرف ہیں اس کے باوجود بلکل معمولی کپڑے پہنے رہتی ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر فیشن کا بہت سوار ہے اور اسی طرح آنے والے دس بیس سال کے بعد کسرت سے زناکاری ہوگی لوگ اسے زندگی کا قصہ سمجھ لیں گے اور کوئی برا سمجھنے والا نہیں ہوگا اس کا آغاز اسی طرح سے ہوگا کھیل تماشوں سے ہوگا لوگ سمجھیں گے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں حالانکہ وہ تماشا کر رہا ہے مسجدوں میں تماشا ہوگا عدگاہوں میں تماشا ہوگا اب تو تماشا عرص میں شروع ہو گیا شیخ چلی آتے ہیں اور وہ لوگوں کو حساتے ہیں لوگ حسنی کے لیے جمع ہوتے ہیں اب لوگوں کا مقصد حسنہ ہی رہ گیا ہے اور تفریح کرنا رہ گیا ہے ورنہ جن بزرگوں نے اس خانقہ کو سجایا جنہوں نے پور علاقے میں دین کی تبلیغ کی ان بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جا انہوں نے جی بھر کے جوکی روٹی بھی زندگی بھر نہیں کھائی انہوں نے زندگی بھر قائدے کا کپڑا نہیں پہنا ان بزرگوں نے لنگر چلا کے غریبوں مسکینوں معذوروں اور عام غریبوں کے کھانے کا انتظام کیا اور خود چالیس چالیس دن تک لگاتا ایک خجور کھا کے زندہ رہے ان کی خانقہوں سے دین پھیلا اور آج ان کے عرص کے نام پہ لوگ تماشا کر رہے ہیں ایک شخص نے کہا تھا بزرگوں نے اخیر زمانے میں جب حیاء اور شرم ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گئے ہیں کیونکہ جو جائز بچے ہوں گے اس میں حیاء کا کچھ نکچ حصہ ہوگا وہ پیچھے سے آواز دینا گوارپن ہے مسجدوں میں چلانا گوارپن ہے جہاں دینی گفتگو ہو وہاں چلانا گوارپن ہے اگر کوئی وہاں چلاتا ہو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی مسائے شرم اور حیاء بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی حیاء ایمان کا حصہ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب حیاء رخصت ہو جائے تو آدمی کی زبان بہنگ جاتے ہیں باپ کے سامنے چلاتا ہے عالموں کے سامنے چلاتا ہے مسجدوں کے سامنے لوگ چلاتے ہیں اپنے سماج کے بزرگوں کے سامنے چلاتے ہیں سمجھ جائیں کہ ضرور ان کی بنیاد میں خطا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں وہ ایک جگہ کھڑے تھے سامنے چند بچے گین کھلے تھے غلطی سے بچوں کا گین امام آزم کی طرف آگیا سارے بچے ادھر اتھر گلی میں چھپ گئے کہ امام وقت کے سامنے کون جائے گا لیکن ایک بچہ ڈھٹھائی کے ساتھ آیا سامنے اور گیند لیا اور چلا گیا امام آزم نے خیال کا اظہار کیا کہ لگتا ہے کہ اس کی بے حیائی بتاتی ہے اس کی بنیاد میں خطا ہے اور جب لوگوں نے پتہ لگایا تو واقعی ایسا ہی پتہ چلا جو کہ اپنے عالم سے شرمانا ماباپ کا عدب کرنا مسجدوں سے حیاء کرنا دینی درسگاہوں دینی جلسوں سے اس کی عزت کا خیال رکھنا وہاں سے شرمانا یہ نیک لوگوں کی پہجان جو جلسے میں چل لائے عالموں کے سامنے چل لائے ضرور آدمی پتہ لگایا ہے تو بے حیائی ایسا کر سکتا ہے اور بے حیائی پہچان ہے کہ اس کی بنیاد میں خطا ہے اخیر زمانے میں چونکہ آدمی نکاح کا خیال نہیں کرے گا زنہ کاری بڑھ جائے گی تو ناجائز بچوں کی تعداد سماج میں بڑھ جائے گا لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے پھر اسی کو رکھ لیں گے بے عزتی کے ڈر سے اب طلاق دینے کے بعد جب تک وہ بیوی کے ساتھ رہیں گے زنہ خالص جتنے بچے پیدا ہوں کہ سب ولد السنا ولد الحرام بشمار لوگ ہیں جن کو سماج سے ڈر لگتا ہے اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے اس شرماتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دیا ورنہ بیوی نکاح سے نکل جائے گی دوسرے سے شادی کرے گی پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا حلالہ کرنے کے بعد پھر واپس ان کے پاس لڑکے آئے گی اپنی بیوی دوسروں کے پاس جائے گی یا ان کو سزا ملتی ہے مگر اسے ٹف کام سمجھ کر کے جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں کیا اب اس طرح سے دو چار کیس اگر سماج میں ہو گئے اطلاق کے بعد اگر بیس بچے سماج میں پیدا ہو گئے ولد السنا اور وہ بیس بچے آگے چلنے کے بعد جو ان سے نسلیں پیدا ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس قدر ولد الحرام کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا آج جو لوگ عالموں کے سامنے ڈھٹائی سے باتیں کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھ دکھاتے ہیں جو اپنے سماج کے سفید داری والوں کا احترام نہیں کرتے ہیں جو لوگ مسجدوں خانقہوں جلسوں اور سادات کی عزت نہیں کرتے ہیں وہ خیر بنائیں اپنی باپ دفلی بجائیں بمبئی میں اور یہاں ماں دوسرا کام کر چکی ہوتی ہے یہ گود میں کھلاتے ہیں میرا بچہ ہے بچہ اس کا ہے اسلام نے سب سے بڑا پیغام حیاء کا دیا حیاء جس طرح ایک گواری لڑکیاں اپنے ماں باپ سے شرم آتی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ آقا دوجہاں علیہ السلام گواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمی لے تھے اللہ وسلم آقا علیہ السلام کی شرم مسہور تھی پورے مکہ میں ان بے حیاؤں کے درمیان جبکہ پورا مکہ بے حیائی کی کیچڑ میں لطپت تھا اسلام کے سورج سے پہلے اس قدر اندھکار میں اس قدر ڈرکنیس اس قدر تاریخی تھی ماحول میں کہ باپ اگر مر گیا اس کی دوسری بیویوں کو سوتیلی ماہوں کو بچے باپ کی چھوڑی بھی جائدات کی طرح اپنے قبضے میں کرنے تھے پڑوس کی عورتوں سے زنہکاری عام تھی قتل عام تھا کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تھا معمولی سی بات میں ہزاروں ہزار آدمی کا قتل ہوتا تھا وہ اندھکار میں سماج تھا جس کے بارے میں ایک بہت بڑے انگریز موریخ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ڈاکٹر ویلیم میو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک قابلی پر loot پر اس کا جانتی ہے اس طرح کی ملولی میں جانتی ہے ہمار کو دیکھیں جانتی ہیں جانتی ہیں ہم جانتے ہیں ہم انہوں کو دیکھیں اگر وہ مرنگ یا سکناتے ہیں اگر وہ پیشتے ہیں ہم شرط آپ دیکھیں پر اب اچھوٹ پڑپے ایک اکر estimہ ہم نے آخری تمہیں چیزت کی دیکھیں چیز اگر پیشت کی اس کی طرف بہت جانتی ہیں یا ایک موشت embracing سنٹر ایک کریشن کہتا ہے عرب میں اس قطر اختلاف تھا انتشار تھا کہ خاندان کے لوگ اگر شادی بیا کسی فنکشن میں ایک ہو جاتے تھے جہاں شادی ختم ہوتی پھر ایک دوسرے کو مارنے کے لئے تلوار نیام سے باہر نکال لیتے ہیں فنکشن ختم ہوا پھر نیام سے باہر تلوار نکال لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو زبہ کرنے اور قتل کرنے کو تیار رہتے تھے اس قدر شرارت کا عالم تھا جیسے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتے ویسے جس قبیلے کی تعداد زیادہ ہوتی وہ چھوٹے قبیلے والوں کو پرشبخون مار کے ان کی عورتوں کو بھی لوٹتے ان کے مال کو بھی لوٹ لیتے تھے انتشار کا یہ عالم تھا ڈاکٹر ویلیا مہور کہتے ہیں کہ کس طاقت نے اچانک انخلاب پر پاکیا کہ وہی لوگ جو نفرت میں ڈوبے تھے تلوار کی زبان سمجھتے تھے قتل کی زبان سمجھتے تھے اچانک اندر سے باہر سے کیوں اس طرح بتل گئے ایک دسترخان پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے کالے گورے مل کر ایک ساتھ ایک سف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے بائی وارٹ فورس کس طاقت کے ذریعے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مرکزی اتحاد پر جمع کر دیا گیا کہاں مکہ کہاں مدینہ کہاں مہاجر کہاں انسار اپنے خونی بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے سے برادر ہوت کی رسی میں کیسے بند گئے وہ کہتے ہیں کہ کس نے لوگوں کی سوچ بدل دی جینے کا انداز بدل دیا جو برسوں سے پگڑے ہوئے لوگ تھے اندر سے انسانیت کی قدریں کہاں سے پیدا ہو گئیں کس نے ایسا بدلا پھر آگے وہی جواب دیتے ہیں اتنا بڑا انقلاب اتنی بڑی تبدیلی اتنا بڑا سماجی پریورتن سوچ اور سمجھ میں بدلاؤ صرف اور صرف محمد عربی کی محنتوں سے ہوگا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے یا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اب آپ گھٹکہ کھائیے اور بیٹھے رہیے آہ سبحان اللہ مت بولی شبیر پڑھ رہا تھا تو سارے لوگ کھڑے تھے آپ یعنی کھڑے ہو کے دات دے رہے تھے آپ کھڑے ہو کے دات دے رہے تھے یہ سب کام اڑیسہ کے جاہل کرتے ہیں سنبھل مراد آباد بدائیوں بریلی رامپور یہ سب ایک پڑھا لکھا خیطہ مانا جاتا ہے ازوکیٹیٹ طبقہ ہے یہ بریلی سے قریب ہے بریلی سے ریلیٹیٹ ہے اور یہاں علم دوستی ہوتی ہے علم کی قدر ہوتی ہے دینی گفتگو سنی جاتی ہے جہاں خلل العلوم ہوں اجمل العلوم ہوں اور جہاں جامعہ نعیمیہ ہوں اتنے بڑے بڑے ادارے ہوں ان اداروں کی موجودنی میں لوگ اڑیسہ کے جنگلیوں کی طرح کام کریں تو بہت افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان مدرسوں میں باہر کے بچے تو پڑھ کے فیض اٹھاتے ہیں اور یہاں کے لوکل لوگ فیض سے محروم رہتے ہیں کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے بس ایک کھمنڈ اور غرور ہے کہ ہم مرد آباد اور سنبھل علاقے میں رہتے ہیں باقی آپ میں اور اڑیسہ کے جاہلوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ علم دوست ہوتے ہیں تو بولتے کہ قرآن حدیث کی بات سناؤ پہلے اللہ رسول کی بات بولو حجور حجور مت کرو اللہ رسول کی بات سناؤ حجور حجور کی وقت میں پورا مجمع بھرا ہوا تھا اور جب قرآن حدیث کی بات ہونے لیکن سارا مطلع صاف ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بنیاد میں جو چہالت ہے بھائک گوہ باہر کے لوگ آکے پی کے چلے جاتے ہیں اور آپ سب پیاسے ہیں آپ کو صرف دولت چاہیے صرف دنیا چاہیے صرف مکان چاہیے واقعی آپ کی تہذیب آپ کی شرافت آپ کی حیاء آپ کی پاکدامی آپ کی چیسٹیٹی جو پوری دنیا پورے ہندوستان کی لوگ جانتے ہیں جو فقر کرتے ہیں کہ ہمیں بریلی پہ فقر ہے ہمیں مرد آباد پہ فقر ہے ہمیں سنبھل پہ فقر ہے ہمیں رامپور اور پیلی بیت پہ فقر ہے اب وہ ساری باتیں ختم اس لئے ختم ہو گئی کہ جس طرف وہ گوان کرتے تھے اس سے بتر لوگ یہاں کر رہے ہیں سیخ چلی ہمارے بیہار میں کہیں نہیں آیا ہے میری معلومات کے مطابق مگر آیا ہوگا تو آیا ہوگا مگر میں نہیں جانتا ہوں مگر پیلی بیت میں آیا ہے عرص کے موقع پر بڑا پوشٹر چھپا ہے اس عرص میں وہی سیخ چلی جو اسٹیج پر آکے پورا اتحامال مچاتا ہے کومیڈی کرتا ہے لوگوں کو ہساتا ہے اس علاقے میں ایسا ہوا ہے اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے وہ تماشا دیکھ لیا آپ کے ہاں سنبھل مراد آباد کی ایک اپنی الگ شناخت ہے ایک الگ پہچان ہے لیکن پبلک میں کوئی اثر اس کا نہیں ہے پبلک سیم ہے جو بیہار پڑی صاحب پرنگال اور کاؤں دہاد کے جو لوگ ہیں اسی طرح کی سوچ شہر کے لوگ بھی رکھتے ہیں جو میں نبی آپ کو دیکھا اور آج سے چار سال پہلے میں نے دیکھا تھا وہ بستی علاقے میں علیمیہ جمدہ شاہی وہاں بھی ایک نادخہ آیا نادخہ سنا سارے لوگ سنتے رہے اور جہاں قرآن حدیث کی بات سنانے کے لئے ایک خطیب آیا سارا مجمع اٹھ کے بھاگنے میں نے یہی جملہ وہاں بھی دور آیا تھا دارال علیمیہ جمدہ شاہی اشرفیہ کے بعد سیکنڈ درجہ کا مدرسہ ہے اور تمہارے بستی زلہ میں ہے اور تم لوگوں نے بتا دیا کہ علیمیہ دوسرے لوگوں کے لئے ہے تمہارے لئے نہیں ہے تم لوگ اسی طرح جاہل ہو جس طرح سے اوڑیسہ کے دیہات کے لوگ دیہات کے لوگ جاہل ہوتے ہیں ورنہ تم لوگ ایک گھنٹے سے نات سنے داد بھی دیا اور ابھی جبکہ پہلی بار میں تمہارے علاقے میں آیا تھا اور میں نے ابھی گفتگو بھی شروع کی ہے اور تم سارا مجموعہ اٹھ کے بھاگنے لئے کیا مطلب بس ڈیلہ صوفی نظام الدین جامعہ علیمیہ اس سب بس ایسی رسم ہے اس کا کوئی اثر تمہارے سماج میں نہیں اگر تم لوگ علم دوست ہوتے علم درسوں کا کوئی خیال ہوتا تو تم دینی گفتگو سن کے بتا دیتے کہ ہم کھیل تماشا نہیں سنتے ہیں ہم تو قرآن حدیث کی بات سننے والے ہیں ہم علماء کرام کے سائے میں رہتے ہیں ہم دینی مدرسوں کے سائے میں رہتے ہیں ہم مفتیوں کے سائے میں رہتے ہیں ہم علماء کرام ہر گلی گھوچے میں جس شہر میں عالم موجود رہے ہیں جہاں ہر دکان میں حفاظ نظر آئے ہیں وہاں کا کلچر کتنا امدہ ہونا چاہے کہ دوسرے لوگ یہاں آئے ہیں یہاں کی تحضیب شرافت کو دے کہ جب لوٹ ہیں وہاں بیان کریں کہ کیوں نہیں اس قدر عالی تحضیب ہوگی چونکہ آلہ حضرت کے قریب وہاں لوگ رہتے ہیں شہر بریلی کے قریب رہتے ہیں قربت کا یہ اثر ہے میں نے دیکھا کہ سمحل کے بچے بچے موضب ہیں سیویلائزڈ وہاں کے بوڑھے وہاں کے جوان وہاں کے مرد سارے لوگ شریف ہیں اور بالکل ہائیلی اسوکیٹیڈ بھی اور ہائیلی سیویلائزڈ بھی ہے اپنے سے اپنے بزرگوں کو عزت دیجئے نہ کہ اپنی بدعملی سے بزرگوں کا نام خراب کرتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میں فرام کا مرید ہوں میں عشرف العلمان کا مرید ہوں میں مفتی آزم ہند کا مرید ہوں میں صاحب مجاہد بللت کا مرید ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کیوں تم اپنی زبان سے ان بزرگوں کا نام خراب کرتے ہو تمہارا گھمند تمہارا غرور یہ بتاتا ہے کہ ان بزرگوں کا کوئی فیض تم کو نہیں ملا تم مت بولو کہ میں فرام کا مرید ہوں اتنا آچرن ویبھار کردار اتنا اونچا ہو تمہارا کہ دیکھنے والا پوچھے کہ یہ بتا تو کس کا مرید ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حجری مسلکِ عالی حضرت علامان ڈکٹر شہر آرخان صاحب قبلہ سبحان اللہ اپنے کردار سے بتاو کہ تم کس کے مرید ہے لوگ پوچھنے تم سے جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا مرشد کتنا اچھا ہوگا اصل یہ ہونا چاہیے والا نہیں چونکہ ہم بد اخلاق ہیں اب ہم ہی بڑھچن کے بولتے ہیں کہ ہم فلاں کا مرید ہیں یعنی اس مریدی کو کھمن کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ ہم فلاں کا بیٹا ہیں ہم فلاں کا مرید ہیں کیوں اپنے باپ کو بدلام کرتا ہے کیوں اپنے پیر کو بدلام کرتا ہے کہ ہم فلاں کا بیٹا ہیں ہم فلاں کا مرید ہیں لوگ بولیں گے کہ جب تم اتنے گندے ہو تو تیرا باپ کتنا گندہ ہوگا جب تم اتنے بدتمیز اور بداخلاق اور مغرور ہو تمہارا پیر کتنا مغرور ہوگا چونکہ ہر بچے میں باپ کا اثر ہوتا ہے اور ہر مرید میں اپنے مرشد کی جھلک ہوتی ہے اس لیے یہ مت بولو کہ میں فلا کا مرید ہوں اپنا اخلاق اتنا اونچا کر لے کہ لوگ پوچھیں جب تم اتنا اچھا ہے تیری تربیت کرنے والا مرشد کتنا اچھا ہوگا سبحان اللہ سنجیدگی بہت بڑی نعمت ہے وقار بہت بڑی دولت ہے حیاء بہت بڑی دولت ہے دنیا میں اخیر زمانے میں جب حیاء لٹ جائے تو بس وہی شراب پانی سے زیادہ سستی ہو جائے گی قتل عام ہو جائے گا زناکاری ہر دکان اور ہر مکان اور ہر گھر میں اس کا آغاز ہو چکا ہے ایک گھر ہے اس گھر میں پانچ لوگ ہیں ماں الگ دوسرے مردوں سے چیٹنگ کر رہی ہیں باپ الگ دوسری عورتوں سے چیٹنگ کر رہی ہیں جوان بیٹا الگ گھر لگ فرینڈ سے چیٹنگ کر رہی ہیں جوان بیٹی الگ گھائے فرینڈ سے چیٹنگ کر رہی ہیں وہ گھر ہوا کے ایاشی کا اڈہ ہو گیا ہے گھر ہے پچاس کروڑ کا اس گھر میں رات رات پر موبائل کے ذریعے کس قدر بدعملی کا مظاہرہ ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی گیم میں لگے ہوئے ہیں بچے اپنے گیم میں لگے ہو اور ماں خود سے اس کو گیم میں لگا دیتی ہے یہ موبائل لو یہ گیم دیکھو اب وہ گیم کھیلنے میں مست ہے اور یہ دوسرے مردوں سے چیٹنگ کرنے میں مست ہے دوسروں سے چیٹ چلنے میں لگی اب اس گھر میں دل کیسے لگے گا اس گھر میں مرکت ہیں کہاں سے آئیں گی جس گھر کے چار لوگ ہیں چاروں کی سوچ بگڑی گئی یہی وجہ ہے کہ آج پوری دوریا میں گھومنے کا ایک کلچر چلا ہوا ہے گھومکڑ کا کلچر پچاس کروڑ کا مکان ہے وہ کشمیر پہاڑ دیکھنے جا رہے ہیں جس مکان میں فالس سیلنگ ہے جس مکان میں گرینائٹ ماربیل صحاب تیم کی سامان لگے پچاس کروڑ کا مکان ہے مگر ابھی تھرٹی فرسٹ نائٹ منانے کے لیے لوگ گوا چلے جائے وہ گوا میں سمندر کے کنارے پالو پہ سو جائیں گے ریت پہ سو جائیں گے سمندر میں ڈوبکی لگائیں گے اور ریت پہ سو جائیں گے ننگے انجوائے کر رہے ہیں زندگی کا مزہ لے رہے ہیں پچاسوں کروڑ کا گھر قیمتی صوفہ قیمتی جھومر وہ سب چھوڑ کے ریت پہ سو کے زندگی کا مزہ لے رہے ہیں کشمیر میں کیا چیز ہے پہاڑ ہے ڈلجھیل ہے پہاڑ ہے درخت ہے اس کو لوگ دیکھنے کے لئے پچاس دار پہ خرچ کر کے وہاں جا رہے ہیں شادی کے بعد اپنا پچاس کروڑ کا گھر چھوڑ کر کشمیر دار کے جائے وہاں کیا دیکھیں گے ڈلجھیل میں کشتی پچھلیں گے کیا دیکھیں گے نشات باق شالی مار باق میں گارڈن پھول کے طرح کو دیکھیں گے گلمرگ میں کیا دیکھیں گے برف جو پہاڑ سے برف سے جو پہاڑ کیرا ہوا ہے ٹھکا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے انجوائی کریں گے اور آ جائیں اپنا گھر قیمتی گھر چھوڑ کر کے پہاڑ ندی نالا جھرنا دیکھنے لوگ جا رہے ہیں نہیں کچھ ہوا چلو اجمیر شریف کا بہانہ ہے ہوتل میں کھانا دو چار دن انجوائی کرنا دوسروں کے گھر میں ہوتل میں رہنا آج کل ہوتلنگ آوٹنگ ہوتل میں رہنا ہوتل میں کھانا یہ کلچر شروع ہو گیا بہت زیادہ پہلے کافی کرتے تھے اب مسلمان بھی کر رہے ہیں اجمیر کا نام ہے اور کھمرے کا بہانہ ہے رمضان شریف میں عمرہ کا نام ہے مدینہ جانا ہے اور وہاں جا کے آئس کریم کھڑے کھڑے کھانا ہے مکہ شریف کا ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے مکہ شریف کی گلیوں میں لوگوں کو آئس کریم کھڑے کھڑے چلتے بکھاتے دیکھا چلتے چلتے پی پی رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں عمرہ کا نام ہے اور انجوائے کرنا ہے اب کشمیر کے بہانے مدینہ کے بہانے بھومنے چلے جانا آئس کریم کھانا ہے اور پھر رات رات دن دن پھل سونا ہے ایسی میں اور شام کے ٹائم میں افطار کرنے کے لیے حرم چلا جانا ہے پھر وہاں سے آنا ہے کبھی کبھی نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں تراویہ کی نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں بس صرف نام ہوا ہم عمرہ کر کے چلے آئے حدیث پاک بیعہ اخیر زمانے میں علماء عمرہ اور حج کریں گے صرف نام اور نموت کے لیے ریاکاری کے لیے امیر حج کریں گے عمرہ کریں گے صرف سیرو سیاحت کریں گے غریب حج کریں گے صرف بھیک مانگنے کے لیے دولت بڑھانے کے لیے اب جا کے وہاں دیکھ لیں غریبوں کو لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تین مہینے دو مہینے کے اندر میں کروڑا روپے کمانگ چلے آتے ہیں بہت سارے لوگ نیزہ لیا رمضان میں اور چلے گئے اور وہاں پورا مہینہ مانگتے رہتے ہیں دو چال دس لاکھ پر کمانگ چلے آتے ہیں حضور نے کہا اخیر زمانے میں وہ امیر لوگ گھومنے سیرو سیاحت کے لیے حج کریں گے اور غریب لوگ ماندار بنے یعنی مانگنے کے لیے حج کریں گے اور جو جو عالموں کا طبقہ ہوگا یہ طبقہ ریاکاری کے لیے حج کریں گے اب وہ نات پڑھیں گے بولیں گے آپ پیسہ دیجئے ہم اس کو مدینہ میں خرچ کریں گے یعنی وہ شو کرنا چاہتے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں کیوں ایسا کر رہے ہوگا ہماری بزرگوں نے کہا ہے کہ صفیان صوری رضی اللہ تعالی انہو ایک شخص کے گھر مہمان ہوئے صاحب خانہ نے بیٹے سے کہا کہ دوسری دفعہ حج میں جو برطن لائے ہیں وہاں لاؤ اس میں ہم حضرت کی خدمت کریں اس برطن میں حضرت نے کہا کہ ایک جملے میں تم نے دونوں حج کو برباد کر دیا یعنی تم یہ شو کرنا چاہتے ہو کہ میں دو بار حج کر چکا ہوں جہاں شو آیا برکت ختم ہو گئی حج گیا کامس اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر گلڑ بازی کس قدر بے حیائیوں کے محل میں ہم لوگ جی رہے ہیں ایک عبادت ہے اس کو بھی ہم نے شو بنا دیا اور صاحب ہمارے بال بچے انگریزوں کے غلام ہو گئے اور ہم داڑھی ٹوپی لے کے حاجی بنے ہو گئے اور گھر میں سارے بچے آوارہ ہو گئے صاحبوں کے سروں پہ بال ہیں فلم اسٹائل کے سب کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوکروں کی طرح جس بچوں کو جن کو ہم دودھ پلا پلا کے جس سامپ کو تیار کر رہے ہیں بچہ سمجھ کے یہی سامپ کل ہماری عزت کو ڈس لے گا یہی سامپ اپنے باپ کی چھاتی پر بیٹھ کر کے بلینگ چیک پہ سائن کروائے گا اور لوگ دورتے ہوئے آئیں گے حضرت کے پاس کہ تاویز دیجئے میرا بچہ میرا ہاتھ سے چھن گئے ایک کروڑ تاویز بھی باندھیں گے ایسا نہیں ہوگا آم کے پیڑ میں ایک لاکھ تاویز میں باندھوں اور بولوں کہ اس سے سونا پھل جائے اس سے سیب نکل جائے نہیں ہوتا ہے ایسا اس دنیا میں اس دنیا میں آم کے پیڑ سے آم نکلتا ہے سیب کے پیڑ سے سیب نکلتا ہے آم کے پیڑ سے سیب اور سیب کے پیڑ سے آم نہیں نکلتا ہے چاہے ایک کروڑ تاویز آپ ڈالتا ہے جس کھیت میں آپ نے دھان لگایا ہے وہاں سے یہوں نہیں نکلتا ہے دھان ہی نکلتا ہے جس کھیت میں آپ نے یہ ہوں لگایا ہے وہاں سے باسمتی چاوال نہیں نکلتا ہے یہ ہوں ہی نکلتا ہے چاہے آپ ایک کروڑ تاویز پورے کھیت میں ڈالتا ہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے ایک سسٹم سے دنیا کا سارا کام چلتا ہے سب بے حسم رب کل اعلیٰ اللذی خلق فصوہ والذی قدر فہدہ والذی اخرج المرعہ فجعلہ وثاء احوان پاکی بیان کرو اپنے رب عالیٰ کی جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے سارا کام ایک سسٹم سے چل رہا ہے سورج کا آنا سورج کا ڈوبنا جان کا نکلنا رات کا آنا دن کا آنا موسم کا بدلنا کوئی کام بے سسٹم بے ترتیب نہیں ہے سارا کام ایک سسٹم ہو رہا ہے بے ترتیب زندگی ہماری نہ کھانے کا ٹھکانا ہے نہ پینے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم ہے جب چاہا سو گیا جب چاہا کھا لیا جب چاہا جاگ گیا پوری رات کتے ہلڑ بازی کرتے ہیں اور سہری کے ٹائم میں جب آزان فجر کا وقت ہوتا ہے آسمان سے فرشتے برکتوں کے لئے کے زمین پہ آتے ہیں اس وقت کتے سو جاتے ہیں بیچ سڑک میں آپ نمازی ہیں مسجد جاتے ہوں گے آپ نماز پڑھنے جاتے ہوں گے فجر کے ٹائم میں کتے راستے میں سو جاتے ہیں کون کتے جو رات بھر ہلڑ بازی کرتے ہیں فرشتوں کے آنے کا ٹائم جہاں ہوا وہ کتے سو جاتے ہیں فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا وہ کتے سو جاتے ہیں رات بھر وہ کتے ہلڑ بازی کرتے ہیں اور مرگ رات بھر خاموش دیتا ہے اور جہاں فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا وہ مرگ بھانگ دینے لگتا ہے ہر گھروں میں مرگ بھانگ دیتے ہیں فرشتوں کو رحمت کے فرشتوں کو دے کر وہ مرگ بھانگ دیتا ہے اور کتے رات بھر دس کتے اس گلی میں دس کتے اس گلی میں دس کتے اس گلی میں ایک بھاگا دس کتے پیچھے بھاگا پورا قلع وازی کرتے ہیں جہاں فرشتوں کے آنے کا ٹائن ہوا کتے راہ کے ڈھیر پہ سو جاتے ہیں نالی کے کنارے سو جاتے ہیں بیچ سڑک پہ سو جاتے ہیں سارے کتے شاند ہو جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر مرغ بانگ دینے لگتا ہے بانگ دینا مطلب اللہ کی تصویح بیان کرنا سبحان اللہ پڑھنا فرشتوں بزرگوں نے کہا ہے کہ تم دیکھ لے کہ تیرا کام فرشتوں سے ملتا ہے مرگ سے مل رہا ہے یا تیرا کام کتوں سے مل رہا ہے رات کے تین تین بجے تک موبائل چلانا خلڑ بازی کرنا اور جہاں رحمت کے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا کتے کی طرح سو جاتے ہیں جوتا پہن کے سو جانا اس کہیں پھیر ہو جانا ساب دالان میں گسٹ روم میں نیچے دوست کے ہاں جہاں موقع میرا ڈھیر ہو گیا سر کے بال جوکروں کی طرح مو میں صرف گھڑکا بھرا ہوا جیسے پاکھانی کی طرح پدبو آ رہی ہے ہاتھ میں کنگن اور گلے میں ساندھی کا لاکٹ اسونی کی انگوٹھی پھٹا ہوا پینٹ ایسا لگتا ہے جیسے کسی امریکہ کے جوکر کی کا پکہ پیروکار ہے خبردار یاد رکھ جس کی بھی تو پیروی کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اگر تم نے جو سر سے لے کے پاؤں تک کا جو حلیہ بنا کے رکھا ہے اگر یہ حلیہ تم نے کسی ایکٹر کسی یہودوں نصارہ کی پیروی میں کیا ہے تو جان لے کہ تم مر بھی جائے گا جنت البقی میں تو فریش کے تجھ کو اٹھا کر کے ان کریشنوں کے مرگنٹ میں پہنچا دیں گے اور اگر تم نے ہندوستان میں بھی بقی کے مرنے کی تمنہ بقی میں مرنے کی تمنہ لے کے تو ہندوستان میں مر گیا مصطفیٰ کا سچا غلام بن کے چلا گیا اور مرنے کی سچی تمنہ تھی کہ میں مدینہ میں مروں تو فرشتے تیری لاش ہندوستان سے اٹھا کے مدینہ پہنچا دیں گے آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اگر محبت کسی فلم کے ایکٹر سے ہوتا اسی کے ساتھ جہنم جانے کے لئے تیار رہنا ہے اور صرف بیٹا ہی جہنم نہیں جائے گا اس کے ساتھ باپ بھی جائے گا حدیث میں آیا ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جائے ہیں ان کی شادی میں باپ ماں دیر کرے بخاری شریف کے حدیث میں آیا ہے کہ اگر نکاح میں تاخیر کی وجہ سے بچوں کا پاؤں پھسلتا ہے گناہ کرتا ہے اس جرم میں ماں باپ بھی شریک سمجھ جاتے ہیں ماں باپ کا جرم ہے کہ تم نے شادی میں تاخیر کیوں کی تم نے بچوں کو برباد کرنے میں تمہارا ایک رول ہوا تم نے شروع سے اس کی نگرانی نہیں کی ابھی تو بچے ڈانس پارٹی میں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں دوسروں کے سامنے بولتے ہیں کہ میری بیٹیا بہت شاندار ڈانس کرتی ہے میرا بیٹا بہت شاندار ناچتا ہے اسکول میں ٹاپ لائیا ہے میرا بیٹا میری پوتی اسکول میں ناچنے میں ٹاپ لائی ہے ڈسٹنگ پوزیشن لائی ہے شرم و غیرت اور حیاء سب کا جنازہ اٹ گیا اے نئی تہذیب تیرے سر ہی اس کا خون ہے پہلے تو لوگ کہتے تھے میری بیٹیا کو درود تاج یاد ہے میری بیٹیا کو دعائی قنوع قائدے سے یاد ہے میری بیٹیا کو سورِ یاسین سورِ دخان سورِ ملک سورِ مسمیل یاد ہے لوگ کہتے تھے کہ ہماری چھوٹی سی پوتی سننے سورِ یاسین سننے اسے سورِ ملک سننے اسے سورِ دخان چونکہ جو روزانہ سورِ دخان کی تلاوت کرے اس صبح اس حالت میں اٹھے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مقفرت کرتا ہے جو روزانہ سورہ یاسیر شریف پڑھ کے سوئے گا وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ مر جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے رہائی عطا فرما دیتا ہے جو روزانہ پابندی سے سورہ مزمل پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی دن خواب میں اپنے محبوب کا دیدار کروا دیتا ہے اور جو پابندی سے سورہ واقعہ پڑھ لے شام میں اس کا گھر غریبی اور فاقہ سے محفوظ رہتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں میں اسے کچھ مال دینا چاہتا ہوں کچھ مال لے لیں تاکہ ان کی پروریش و بیٹیاں آپ کی جوان ہو گئی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ کے مال کی میری بیٹیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھا دیا ہے سبحان اللہ سبحان پہلے لوگ کہتے تھے میری بیٹی سورہ واقعہ یاد کر چکی ہے اور آج یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پوتی اس قدر ناچی ہے کہ اسکول میں سارے لوگ جھوم گئے ہیں بلکل دیسٹنگ پوزیشن کے لائے آیا ہے کس قدر کہاں تھے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہاں تھے ہم اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو فراستی ہے ہمارے بزرگوں نے جو خانقاہی نظام چھوڑا ہے ہمارے بزرگوں نے جو مدرسے کی صورت میں ہماری تربیت کا ایک کیندر ہم کو دیا ہے ہمارے بزرگوں نے صیرت کے جلسوں میں واز کے ذریعہ جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرنے کا ایک زبردست ذریعہ دیا ہے ہم نے اس کو کس قدر بے دردی کے ساتھ پامان کر دیا ہم نے اسے مشہرہ بنا دیا ہم نے اسے مشہرہ تو مشہرہ ہم نے اسے اب صاحب اس کو ناچ گانوں کی طرح اس کو ہم نے ایک ریلیکسیشن کا ذریعہ لے بنا دیا تنہائی میں میک کر غور کرنے کے کہاں پہنچنا تھا کہاں پہنچ گئے ہیں ایک تو بچے ایسے ہی لچھے ہو گئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تا لگتا نہیں ایک مسلمان کا بچہ ہے نہ سر کا بال نہ اس کا کپڑا نہ اس کا ہاتھ نہ اس کی گردن نہ اس کا پورا وجود بتا ایک مسلمان کا وجود ہے سارا وجود اس کا غیروں کی طرح لگتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک موہ میں گھٹکا دیکھ لیں جس گھٹکے کے بارے میں آیا ہے کہ گھٹکا پاباندی سے کھائے گا تو اس کا وہ ہجلا ہو جائے گا نہ مرد ہو جائے گا زینہ کاری کو پڑھانے میں اس کا بھی ہاتھ رہے گا چونکہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہے گا تو ان کی بیوی نوکر اور ڈریور کے ساتھ زینہ کری گا چونکہ یہ خود ہجلا رہے گا بچپن سے گھٹکا کھا کھا کے ہجلا ہو گیا اب جب بیوی کے قابل نہیں ہے مگر گھر والوں نے شادی کرا دی جب شادی کرا دی تو اب بیزتی سے بچنے کے لئے کیا کرے گا ان کا ڈریور اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا اور یہ مو دیکھتا رہے گا چونکہ کمزور اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس لئے حدیث میں آیا تھا المؤمن القویوں خیر و احب علی اللہ تعالی من المؤمن صحیح اللہ السلام اس حدیث پاک کو آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائے اسلام صرف نماز روزہ حج و سکات کا پیغام نہیں دیا یہ تو بیسیک پیلر ہے جس کے بغیر زندہ رہے مسلمان رہنا ہی مشکل ہے نماز ایک پیلر ہے پیلر پہ ہی بلڈنگ ٹھیرتی ہے حج اور سکات روزہ ایک پیلر ہے جس پیلر پہ اسلام کی امارت ٹھیرتی ہے مگر پیلر سے ہی مکان کی حسن نہیں ہے مکان پیلر پہ چھت ٹکتی ہے مگر ایک مکان کا حسن ہے دیوار سے چھتوں سے برکر کم کموں سے پلاسچنگ سے فرش سے جھومر سے ایک مکان کا حسن ہے نماز روزہ حج و زکاة تو پیلر ہیں پیلر نہیں تو چھت ہی نہیں رہے گی حضور نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کا انجام فیرون کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا انجام قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا وہ آپ سمجھ لیں کہ جو لوگ اس سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھے بغیر بھی میں مسلمان بنا رہوں گا جنت میری جاگی رہے گی ان کی سوچ کیا ہے اور جو اسلام کے مالک ہیں جن جو قرآن پاک جن پر نازل ہوا جو جنت کے مالک ہیں جو پانی اسلام ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضور کہتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا کیوں فیرون کو بادشاہت نے کافر بنایا اگر وہ بادشاہ نہیں ہوتا تو کبھی کافر نہیں ہوتا تو جس کو اپنا مرتبہ یعنی سانسد ودھایت وارڈ کانسلر صاحب میمبر چیئرمین گاؤں کا پردھان اگر پردھانی کے منصب کی وجہ سے کسی کو نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو تو اس کا انجام تیرون کے ساتھ ہوگا قارون بہت بڑا بزنسمن تھا اتنا بڑا بزنسمن کہ پہلے وہ توریت کا زبرتست قاری تھا ہوا بہت شاندار کرتا تھا توریت کی لیکن اتنی دولتیں اللہ نے ان کو دے دی بزنس کیا اس نے کہ جب زکاة کے بارے میں قانون سنایا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والا ان کے ساتھ توریت پڑھنے والا بہترین قاری اور جہاں زکاة نکالا کروڑوں کا مال زکاة میں نکل گیا تو اب اس کی پلائننگ بدل گئی کہ ابوسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دی جائیں تاکہ یہ ڈومر لائیج ہو جائیں تاکہ کچھ کو زکاة نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ ہندو مشرکانہ ذہنیت آج بھی ہے کہ مسجد کا کوئی امام اگر حق بولنے والا ہو لوگ اس کو ایک مہینہ تک رہنے نہیں دیتے چونکہ متولی کی بتعملی پہ جب ان کی تقریر زرب مارتی ہے متولی تل ملا جاتا ہے تل ملاتا ہے اس کو الٹی اور مطلی ہونے لگتی ہے دوسرے ہی دن اس کو مسجد سے خارجہ کر دیتا ہے یہ ہندوانہ مشرکانہ اور فراؤنی خصلت ہے چونکہ قارون کو اچھا جب بہت سارا مال زکاة میں نکلا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے ایک ترقیب سوچی ایک عورت کو مال کا لالاج دے کے پہلایا پسلایا اور کہا آپ میں جب خطاب کریں گے موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں تم کو اشارہ کروں گا تو تم اٹھ کے کہہ دینا کہ میرے بیٹ میں جو حمل ہے بچہ ہے یہ انہی کا ہے مہاں سے اللہ ہزار بار مہاں سے کس قدر غلیف الزام کی تیاری اس بدبخت نے کی کس کے لیے مال بچانے کے لیے چونکہ زکاة میں دھیر سارا مال نکل گیا حالانکہ دھیر سارا کیا نکلے گا زکاة میں چالیسوں حصہ مال نکلتا ہے جس اللہ نے مجھ کو ایک لاکھ روپے دیئے سو ہزار سو ہزار میں اگر میں نے دھائی ہزار نکال دیئے اپنے غریب بھائی کو دے دیا سواب بھی ملا مال بھی بڑھ گیا غریبوں کا کام بھی ہو گیا اور جنت بھی مل گئی اس سے امدہ اور کیا کام ہو سکتا ہے جس اللہ نے مجھ کو سو لاکھ دی سو ہزار دیئے میں نے دھائی ہزار نکال دیا جس اللہ نے مجھ کو سو لاکھ ایک کروڑ دیا کہاں سو لاکھ کہاں ڈھائی بھی ڈھائی لاکھ میں نے زکاة میں دے دی اب وہ ڈھائی لاکھ سے دو چار دس بیس پتاس غریبوں کا کام بھی بن گیا ان کے گھر میں چولے چلے اور اپنے بھائی کا کام ہوا اور اللہ نے ثواب بھی دے دیا اور مال کو بھی بڑھا دیا زکاة سے مال بڑھتا ہے زکاة سے مال پاک ہوتا ہے زکاة سے نیکی ملتی ہے جنت ملتی ہے مگر اچھے گھندے دماغ میں یہ بات نہیں آتا ان کو سوچنا چاہے تھا کہ اتنے گھروں کا مال جس رب نے دیا ہے اگر کروڑوں کی زکاة میں کروڑوں کا مال نکل رہا ہے تو ہر جی ہی کیا ہے میں آج ایک کروڑ نکالوں میں کل دس کروڑ اللہ ہم کو دے دے کیونکہ وعدہ ہے زکاة سے مال پاک بھی ہوتا ہے زکاة سے مال پڑھتا بھی ہے انہوں نے ایک خلط کی لسام لگایا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں چلیئے آپ وہاں تقریر کیجئے موسیٰ علیہ السلام گئے اور آپ نے تقریر شروع کی تقریر میں یہی آپ نے اسلام کا قانون سنانا شروع کیا کہ اگر کوئی پوانا سے نہ کرے تو سو کوڑے مارے جائیں شادی شدہ سے نہ کرے تو اسے اس قدر پتھر مارا جائے کہ مر جائے کہا کہ روک جائے فلاں عورت کا خیال ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ مو کالا کیا ہے اس نے اشارہ کیا اس عورت کو عورت اٹھی مگر موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھنے کے بعد تھر تھر کابنے لگی حیبت کے ساتھ وہ سچ اغل دی کہ قارون نے مجھ کو مال کا لالہ جدیلہ کے آپ پر الزام لگانے کے لئے مجھ کو تیار کیا ہے اور آپ بری ہیں اس کا الزام غلط ہے موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں سے خوشی کے آنسوں ہنکل گئے مگر ایک طرف جلال یہ تھا کہ اس ظالم نے اتنا گھناونا اور خطرناک الزام لگایا کہا الہی تو اسے پکڑ لے کہا میں نے زمین تیرے حوالے کیا تو جو چاہے اس کو حکمتیں جنب موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین قارون کو نگل لے جب قارون پر زمین نگلنے لگی تو کہا لگتا ہے کہ میرے سارے مال پر موسیٰ قبضہ کر لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین کے سارے خزانوں سمیت اس کو نگل لے پورے خزانوں سمیت پھر قارون دھنستہ چلا گیا قیامت تک دھنستہ چلا جائے گا جنب موسیٰ علیہ السلام پر خطرنا عسام اس شخص سے لگایا بڑا بزنس مہنتا ہو بزنس اور مال کی محبت نے اس کو کافی بنایا آج بھی جو بزنس کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہو اس کا انجام قارون کے ساتھ نہ ہوگا جس کو دکان کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہو بارہ گھنٹے فجر سے لے کے زہر تک آٹھ گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد بس زہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے چونکہ وہ ٹائم اللہ نے کمانے کے لئے دی خوب کماؤ دکان میں جاؤ فر افیکٹری میں جاؤ آفیس میں جاؤ اسکول میں جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ کماؤ فجر کی دورکت نماز پڑھنے کے بعد دورکت سننا دورکت فرض پڑھنے کے بعد نکل جاؤ زمین پہ پھیل جاؤ اس سے لے کے زہر تک کوئی نماز بھی تک فرض نہیں ہے آٹھ گھنٹے جی بھر کے کام کرو پچاس ہزار سال تک دنیا میں رہنا ہے دنیا کا کام اس طرح لگن کے ساتھ کرو لگن سے پڑھائی لگن سے کھٹی لگن سے بزنس آج کافروں سے بزنس کا ٹریپ سیکو اس کے ہاں ہم لوگ جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لئے تو ایک سو تھان نکال کے رکھ دیتا ہے اگر نہیں لیتے ہیں تو گستہ تو اس کو آتا ہے مگر گھونٹ پینے کے بعد میں مسکراتا ہوا کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ پسند نہیں آیا تو اب ہماری ہی مال میں کمی ہے اب کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کی پسند کمیں مال رکھوں اس کا پڑھتا ہوا قدم رکھ جاتا ہے اسی میں سے مال لیتا ہے ہمارے یہاں اگر دو مال نکال کے دکھ لیایا اگر بچہ سامنے والا کسٹمر نہیں لیا ایک تو وہ تاہت پیس کی اس کو دیکھتا ہے آنکھ نکال لے گا اس کا اور اگر پرداش نہیں ہوا تو زبان سے گال ہی لے دیتا ہے اب پانس سال کے بعد دکان اجڑ گئی تو بولتا ہے کہ کیا کریں اللہ نے دکان اجڑ دیا ماز اللہ ہزار بار ماز اپنی بد اخلاقی سی دکان اجڑی اس کو بولتا ہے کہ اللہ نے اجڑ دیا اللہ نے کہا تھا تو مدخلقی سے کام لے نا اللہ کا سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے جو رات کے وقت میں ٹوٹی ہوئی جو ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرے ان کا غریب ہونا تاہی ہے جو چوکھٹ پہ بیٹھے غریب ہونا تاہی ہے جو رات میں کھوڑا کرکٹ ایک کونے میں ڈھیر جمع کر دے اس کا غریب ہونا تاہی ہے جس کے گھر میں مکڑی کا جالہ ہو اس کا غریب ہونا تاہی ہے جو پھٹا ہوا کپڑا بغیر سیلا کے پہنے اس کا غریب ہونا تاہی ہے جو بچے آج انجنئر ہیں پھٹا ہوا پینٹ پہنتے ہیں اگر وہ کل اس کی نوکری چھوٹ جائے وہ سڑک پہ آ جائے اور بولے کہ اللہ نے مجھ کو زلیل کر دیا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اللہ نے زلیل نہیں کیا اس نے خود اپنے زلط کا سامان مہیا گیا خود زلط کا سامان مہیا گیا جو دن بھر ناپاک رہے اس کا غریب ہونا تاہی ہے جس جہاں جہاں عورتیں ناپاک اپنے گھر میں چلتی ہیں وہاں وہاں کی زمین اس کو کوستی رہتی ناپاک ہوئی رات میں نہ آئیں گی چار بجے شام میں اب اتنی دیر تک اسی آنگن میں چلی وہ زمین کوستی رہی وہاں کیا برکت ہوگی اور کل اگر گھر میں کچھ آفت آ جائے اگر پریشان ہو جائیں تو کہیں گے کہ اللہ نے ایسا کر دیا ہم تو کچھ نہیں کیا تھا رات میں سارے برتن کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے سال کے تین سو ساڑتی میں ایک رات وبا اترتی ہے اگر برتن کھلا رہا اس میں وبا اتری اور بچے اس کے پلیوگرست پیدا ہو گئے اس کے بچے سر سے لے کے پاؤں تک مفلوج ہو گیا اس کے گھر میں کوئی آفت ناگہانی آ گئی تو نہ بولیں کہ اللہ نے ایسا کر دیا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے جینے کا ایک سسٹم دیا گیا ہے ایسا نہیں کہ جیسے چاہیں کھا لیں جیسے چاہیں جی جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے کھانے کا سسٹم پینے کا سسٹم نہانے کا سسٹم کپڑا پہننے کا سسٹم سونے اور جاگنے کا سسٹم باتروم جانے کا سسٹم وہاں پہلا کون سا پاؤں رکھیں اس کا سسٹم مسجد میں کیسے جائیں مسجد سے کیسے نکلائیں مردے کو کیسے نہ لائیں مردے کو کیسے لے کے چلیں مردے کو کیسے قبر میں رکھیں اس کی قبر پہ مٹی اس کے کفن پہ مٹی نہ پڑے اس کو بالکل جھٹک کے لے کے نہیں چلیں ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کے ہر ڈپارٹ میں اگر شاندار قائیڈنس موجود ہے تو مذہب اسلام کا قائیڈنس موجود ہے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ہمیں جیون کے ہر چھت میں میری ارہنمائی کر سکے یہ خالص مذہب اسلام ہے جو بچہ پیدا ہوتے وقت کیا کرنا ہے داہین کان میں آزان دینی ہے بائیں کان میں تکبیر کہنی ہے اور سب سے پہلی غزہ متقی پرہزگار نیک لوگوں کی زبان کا لعاب جسے تحنیق کہتے ہیں یہ پہلی غزہ بچوں کے موہ میں جائے یعنی بچہ بھی پیدا ہوا ہے اسی وقت سے اسلام کی تربیت شروع ہے یہ بچہ تیرا کیسے اس کا مستقبل کیسے روشن ہوگا اس کی صحت کیسے رہے گی اس کی سات دن میں اقیقہ کر دے ورنہ اس کی صحت اس کے اقیقہ کے ساتھ گروی رہتی ہے وہ تو قانون زندگی میں کبھی بھی اقیقہ کر دے گا اقیقہ سننا تو آدھا ہو جائے گی لیکن سات دن کر دے ورنہ بچے کی صحت خراب ہو جائے گی بچے کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے تو جلدی سے اقیقہ کر دے کیونکہ بچے کی صحت اقیقہ کے ساتھ گروی رہتی ہے نام اچھا رکھ دینا ہے اچھی پاکیزہ نیک خسلت دایا سے اس کے دودھ پلانے کا انتظام کر دینا ہے اور پھر جلدی سے خطرہ کروا دینا ہے دو سال کے فوری بات ایک منٹ ایک گھنٹہ آگے نہیں دو سال کے اندر ہی بچوں کے دودھ چھوڑانے کا انتظام کر دینا ہے چونکہ جو ماں کا دودھ دو سال تک بچوں کے لئے بہترین ڈائیٹ بھی ہے بہترین فوڈ ہے بہترین میڈیسین ہے اور بہترین ایمیونٹی پاور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی دو سال کے بعد وہ دودھ زہر ہو جاتا ہے دو سال کے بعد جن ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا وہ بچوں کے پیٹ میں زہر دالتی ہے وہ بچوں کے لئے ڈائن اور تاتیل ہے وہ بچوں کی صحت کا دشمن ہے وہ جو دو سال کے بعد اپنا دودھ بچوں کو پلا دی اس لئے اقل مند ماں دو سال شروع ہونے سے پہلے سے ہی وہ دودھ چھوڑانے کی ترقیب کرتی ہے چاہے جس طرح سے بھی بچہ چھوڑے دو سال ہونے سے پہلے وہ دودھ چھوڑا دیتی ہے یہاں تک کہ دودھ پلانے نام رکھنے بچ چار سال چار مہینے چار دنوں بچوں کی اپنے سمانس کے اچھے لوگوں کے ذریعہ بسم اللہ خانی کے رسم کروائی جائے جب بچے کے سات سال بچے جب سات سال کے ہو جائیں حضور کہتے ہیں مرو اولادکم بسلات وہم ابناؤ سب سنین جب بچے کی عمر سات سال کی ہو تو اسے نماز کا عادش دے سات سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے بچے کو نماز کی عادت لگا کبھی زہر پڑے گا کبھی اثر چھوڑے گا کبھی مغرب پڑے گا کبھی فجر چھوڑے گا یہاں تک کہ عمر دس سال ہو جائے گا اور حضور کہتے ہیں جب دس سال کے عمر کے بچے ہو جائیں جب بچے دس سال کے ہو جائیں اسے مار کے نماز ہی بنا دیں یعنی دس سال سے پہلے اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو نہیں بولا جائے گا اس کی نماز کی تم قضا بھی کرو نہیں قضا کے بارے نہیں بولا جائے گا لیکن دس سال کے بعد مارا بھی جائے گا اور جو نماز اس کی قضا ہوتی ہو جسے اثر پڑا مغرب نہیں پڑا عشاء میں اس سے کہا جائے کہ مغرب کی نماز قضا پڑھ لے اگرچہ دس سال میں بھی نماز فرض ہوتی نہیں ہے لیکن حکمت یہی ہے کہ مار کے اس کو نمازی بنا دیں تاکہ گیارہ سال میں بارہ سال میں تیرہ سال میں جس دن نائٹ فال ہوا جس دن بچہ جوان ہوا جس دن نو سال کے بعد عورت کو لڑکیوں کو مہانہ خون آیا اس دن سے وہ جوان ہوئی اب مرد تن تک نماز فرض ہے کسی حالت میں معاف نہیں ہے زکاة فرض ہے جب مال ہو حج فرض ہے جب مکہ جانے آنے کی استطاعت ہو روزہ فرض ہے سال میں ایک بار مگر نماز پنجگانہ ہر غریب امیر شہری دہاتی مسلمان حاکم مہ گم غلام مالک سب پر فرض ہے چونکہ یہ سب سے پڑا فرض ہے اللہ کی زمین اللہ کا آسمان اللہ کی دیہوی روزی اللہ کی دیہوی ہوا ساری نعمتیں اللہ کی تو جب چوبیس گھنٹے میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہوں تو اس نعمت کا شکرانہ یہی ہے کہ میں فجر کے بعد آٹھ گھنٹے کام کروں پھر زہر میں میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں پھر تین گھنٹے کام کروں پھر عصر میں حاضر ہو جاؤں پھر دو گھنٹے بازار میں سودہ سلف کری دوں پھر مغرب میں حاضر ہو جاؤں پھر دو گھنٹے بال بچوں کے درمیان رہوں پھر عشاء میں حاضر ہو جاؤں پھر آٹھ گھنٹے کی گہری نیند لوں پھر سب سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دوکان جانے سے پہلے بازار جانے سے پہلے سب سے پہلے میں مسجد کا رکھ کروں تاکہ رب قریب کو میں سجدہ کروں جس رب نے مجھے آٹھ گھنٹے گہری نیند دے کر پچھلے دن کی ساری تھکاوٹ کے دور کرنے کا انتظام فرما دیا میں فریش ہو آٹھ گھنٹے سونے کے بعد دوارہ آٹھ گھنٹے کام کروں گا تو جتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھ کو دی ہے اس کا شکرانہ یہی ہے کہ میں چارکت نماز فجر ادا کرلوں یہ نماز سرسلے کے پاؤں تک کروڑوں نعمتوں کا شکرانہ ہے جس میں سرسلے کے پاؤں تک سارے پارس شریک ہو جاتے ہیں اس لئے نماز فرض عظم ہے اس کی تربیت دلاتے مصطفیٰ نے کہا سات سال کا بچہ ہو نماز کا عدیش دے لڑکہ ہو یا لڑتی اور جب دس سال کے ہو مار کے نمازی بنا دے اور جب نمازی بن جائیں ان کا بستر الگ کر دے ان کا تاکہ اپنے سے سونے پڑھنے پہننے اڑنے کھانے پینے سارا سسٹم اپنا الگ وہ کر لے اب وہ جوانی کی تحریز پر قدم رکھنے والا ہے ان کا سارا سسٹم اب وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے اب وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے اپنے بڑے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہ سوئے اب دس سال کے بعد وہ اپنا بستر الگ کر لے آیا ہے کہ بس خواب گاہوں میں ان کو الگ کر دے جب نماز کا عادی ہو جائے کیوں؟ اگر گیارہ بارہ تیرہ سال کے بعد جس دن نماز فرض ہوئی اس سے پہلے ہی وہ نمازی بن چکا ہوگا اب تضا کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا اس لئے کہ حج ممکن ہے کہ اس پر فرض نہ ہو چونکہ صاحبِ استطاعت نہ ہو سکے ممکن ہے کہ اس پر زکاة فرض نہ ہو صاحبِ مال نہ ہو سکے اس لئے زکاة اور زکاة کا قانون سیکھنا سکھانا اس وقت ضروری ہے جب وہ صاحبِ مال ہو جائے اور جب حج فرض ہو تب حج کے بارے میں کتنے فرائض کتنے واجبات کتنے مستحبات کتنے سننن ہیں کتنے وقفِ عرفہ فرض ہے کہ واجب ہے رمیہ چمار واجب ہے کہ سنت ہے وہ سب چب حج فرض ہو جائے تب سیکھنا ضروری ہے لیکن نماز چونکہ ہر مرد عورت عاقل بالک زندگی کی آخری ساز تک فرض ہے اس لئے نماز میں کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں وضوع میں کتنے فرض ہیں نماز کے اندر کتنے کتنی چیز پڑھی جاتی ہیں ان صفحوں کا سیکھنا ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے اس لئے ہر مسلمان حریب امیر کھڑا نہ ہو سکے بیٹھ کے پڑے بیٹھ نہ سکے لیٹھ کے پڑے لیٹھ نہ سکے اشاری سے پڑے کپڑا ہو کپڑا پہن کے پڑے کپڑا نہ ہو ننگے پڑے کٹا کھوٹ کے پڑے کبھی معاف نہیں ہے مسجد جا سکتا ہو مسجد جا کے نماز پڑے ستائیس گناہ زیادہ ثواب ملے گا اور مسجد جا سکتا ہو پھر بھی نہیں پڑے گا اس کی نماز گھر میں ہوگی ہی نہیں چونکہ نماز باجمات پڑھنا واجب ہے اور واجب کا عادتاً ترک کرنے والا فاسق مردود شہادہ ہے اس لئے جو لوگ عادتاً جماعت چھوڑتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے وہ فاسق مردود شہادہ ہے اس کی کوئی قواہی قبول نہیں کی جائے گی لیکن جو معذور ہیں سفر میں ہے کہیں باہر ہے سفر میں ہے تو جمعہ کی نماز فرض نہیں تو جماعت کی کیا کہنا جماعت کی کیا کہنا اس طریقے سے نماز کے تعلق سے سارے مسائن سیکھنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لئے پیسہ ضروری رہی ہے نماز پڑھنے کے لئے بہت حج کی طرح تین وحینیں نہیں لگتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھنے میں اگر ہم جوڑ لیں چوبیس گھنٹے میں پائیس سے تئیس گھنٹے اپنے پیٹ کے لئے ہیں اور ایک گھنٹہ صرف روزی دینے والے رب کے لئے میں نکالتا ہوں اس لئے ہر ماباپ پہ ضروری ہے کہ مکان بچوں کو دیں نہ دیں نماز کا طریقہ سکھا دیں دکان دیں نہ دیں نماز کا طریقہ سکھا دیں ڈاکٹر انجنئر بنا یا نہیں بنائیں نماز کا طریقہ سکھا دیں تیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا بے شمار ڈاکٹر ہنگلوچے لفنگیں بتمیز جو دوسروں کی جائداد پیچوا کے اپنا آشیانہ بناتے ہیں جو دلالی کھاتے ہیں پیتھولوجی سے دلالی لیتے ہیں ایک دوائی سے فائدہ ہو سکتا ہے پچاس درکی دوائی لکھ کے اس کا کمیشن کھاتے ہیں یا ڈاکٹر کی صورت میں کمیشن خور یا ڈاکٹر کی صورت میں غریبوں کی زمین پیچوانے والا یا ڈاکٹر کی صورت میں آنے والے مریضوں کو مار دینے والا فینٹیلیشن پر اس کے مصنوعی طور پر سانس پیٹھولا کر کے سامنے والوں کا بھی بہا دینے والا یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں مگر انسان نہیں ہے اس لئے تو میں کہتا ہوں اور ڈاکٹر بننا آسان ہے انسان بننا مشکل ہے انجینئر بننا آسان ہے انسان بننا مشکل ہے آج جو سمات میں ڈاکٹر انجینئر بنانے کا جو ایک نشاچ آ گیا ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر کی صورت میں مورپی کا پھول گر گیا دوستوں سے زیادہ لوگ مر گئے مودی جی کی ناک کے سامنے وہاں پہ سام کرونوں روپے جبکہ اس پھول کے ریپیر کرنے کے لئے پاس ہوئے اب پیسے کی نکاسی بھی ہو گئی وہ پیسہ کن دلالوں نے کھایا کن پتمیزوں کے پیٹ پہ گیا کس انجینئر نے اس کو حل پا جس کی وجہ سے وقت پہ مرمت نہ ہوئی اور پول ٹوٹا اور کتنے چمن اجڑ گیا کتنا گھر اجڑ گیا کتنے ہاتھوں کی میدی لگی ہوئی رہ گئی کتنا منڈپ لگا ہوا رہ گیا گھر کے سارے لوگ مر گئے یہ کس کا ذمہ دار کون ہے وہ انجینئر جب میرا بیٹا انجینئر بنے گا کمائے گا کھائے گا اب انجینئر بنے گا کمائے گا کھائے گا تو کمائے گا دلالی کر کے کھائے گا کام نہیں ہوگا پھر بھی لکھ دے گا کام ہو گیا جھوٹ بول کے کمائے گا یا جھوٹے انجینئر لوگ کہتے ہیں کہ علم بڑھ رہا ہے یا جھوٹے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ علم بڑھ رہا ہے لچے بڑھ رہے ہیں لفنگے بڑھ رہے ہیں بے ایمان بڑھ رہے ہیں حرام خور بڑھ رہے ہیں دشمن سماج کے بڑھ رہے ہیں انسان کہاں ہے باپ نے انسان بنایا ہی کہاں باپ نے تو بولا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا کمائے گا کھائے گا اب وہ کمائے کھا رہا ہے باپ نے تو بولا تھا انجنئر بنے گا کمائے گا کھائے گا اب وہ انجنئر بن کے کمائے کھا رہا ہے باپ بولا کہاں تھا میرا بیٹا انسان بنے گا میرا بیٹا شریف بنے گا میرا بیٹا سماج کا شوچن تک بنے گا میرا بیٹا سماج کا ویل ویشر بنے گا میرا بیٹا غریب رہے گا مگر سماج کو اپنے سے کسٹ نہیں پہنچائے گا اور سماج کے کسٹ کو دور کرنے کا کام کرے گا پڑھنے کا مطلب ہے نیک بننا دوسروں کو نیک بنانا پڑھنے کا مطلب ہے شریف بننا دوسروں کو شریف بننا پڑھنے کا مطلب ہے خود جنتی بننا دوسروں کو جنتی بننے کا پیغام دینا اس سے ہٹ کے جب پڑھائی کو پیسے سے جوڑ دیا جائے گا تو پھر وہاں وہی بے ایمان انجینئروں کی تعداد بڑھ جائے گی بے ایمان ٹوکٹروں کی تعداد بڑھ جائے گی اب بے ایمان آئیس آفیسر کی تعداد بڑھ جائے گی ہندوستان میں پیشمار آئیس آفیسر ہے جو حرام خور ہے جو ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھے ہیں حرام خور ابھی ایک مہینہ پہلے ہمارے ڈسٹنگ کا کوئی ایک ایس پی تھا کئی سال سے ہمارے شہر میں تھا مگر ایڈی والے نے چھاپا مارا کروڑ اور روپے ان کے گھر سے نکالا اس کو بہت اچھی زرخیز زمین مل گئی تھی ہمارے ڈسٹنگ ہر تھانے والوں سے دلالی لینا اور صاحب اب کیس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر پیسے لے کر وہی دفن کر دینا کچری تک نہیں پہنچنے دینا یہ کبسارا ہونر وہ جانتا تھا پھنک لگی گورنمنٹ کو چھاپا مارا گیا اس کو وہاں سے بولایا گیا اب سگریٹ کے چکر لگانے کو چھوڑ دیا گیا آئی ایس آفیسر آئی ایس پی ہے جو ہندوستان کا ہائی کلاس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے یو پی ایسی یعنی یونین پبلک سرویس کمیشن اس سے بڑا کوئی جو بھی نہیں مانا جاتا ہے جس میں پاس کرنے کے بعد آدمی ڈی ایم ہوتا ہے اور ایس پی بنتا ہے آئی ایس ہے تو ڈی ایم بنے گا آئی پی ایس ہے تو وہ ایس پی بنے گا ہائی کلاس کا جوب ایک ڈی ایم ڈسٹک کا مالک ہوتا ہے ایم ایل ایم پی ہے اپنی جگہ لوگوں نے وڈ دیا جیت گیا منتری رہا پانچ سال اگلے سال ہار گیا جاؤ سڑک شاب ہو جاؤ دی ایم جب تک ڈی ایم ہے جب تک سرویس پیریٹ ہے تیس چالیس سال تک وہ کہیں نہ کہیں کسی میں کسی ڈسٹک کا وہ مالک ہوتا ہے اور ہر سی ایم ڈسٹک کے ڈی ایم سے رابطے میں رہتا ہے کہیں دنگا ہوا دنگا جلزلہ آیا بادش ہوئی سیلاب آیا گھر میں آگ لگ گئی بستی جل گئی مارپیٹ ہو گئی وہ ساری ریپورٹ ڈی ایم کو اپنے سی ایم کو دینا ہے سی ایم ڈسٹک کے سارے ڈی ایم سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے چونکہ پوری ڈسٹک کی ذمہ داری ڈی ایم کی ہوتی ہے اب جب ڈی ایم ہی حرام خور ہو جائے ایس پی حرام خور ہو جائے تو کیا کہیں گے آپ جو سندوستان کا سب سے ہائی کلاس کا پوش کلاس کا کمپیٹیشن ہے اس کو پاس کرنے کے بعد نوکری میں آیا اب وہ حرام خوری کر کے جلدی سے پتی بننا چاہتا ہے تنخواہ ہے تین لاکھ روپے مہینہ وہ چاہتا ہے تیس لاکھ میں ڈیلی کمالو تیس لاکھ ہر مہینے کمالو کہاں سے آئے گا کسی غریبوں کی بستی کو جارے گا کسی کو قتل کروائے گا ایمان اس پی بے ایمان داروگا جو دس روپے کی خاطر سبزی بیچنے والے کے سامنے پیکاری بن جائے گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اسی ہزار پہ مہانہ اسی ہزار سے پیٹ نہیں بھرا اور سامنے سبزی بیچنے والی سے کہتا ہے کہ پیسہ لاؤ اب وہ دس روپے دیا اپنا مست ہو گیا وہ دس روپے بھی دیتی ہے دس گالی بھی دیتی ہے یہ سب سن لیا اسی ہزار مہینہ کمالے والا تین روپے کے لیے ایک عورت کی گالی بھی سنتا ہے اس کے سامنے زلیل بھی ہوتا ہے اسا اب گاڑی والا جا رہا ہے ہاتھ دیا اب ان کو دیا دس روپے لیا اپنا چلتا بنا اسی ہزار سے پیٹ نہیں بھرا اور دس روپے اس غریب سے لے کر کے اب وہ مست ہے دس روپے لیا دس گالی اس گاڑی والے نے بول دیا اس کو سن دیا اب گاڑی میں لاتھی مارنا ہے لاؤ پیسہ لاؤ دلاروں کو فٹ کر دیا ہے افسوس ہے ایسی تعلیم پر ڈوب کے مار جانا چاہئے کیوں تمہیں ریجویشن کیا تھا کیوں تمہیں ریجویشن کیا تھا کیوں تمہیں آئیس آفیسر بنا تھا اسی طرح جہاں کمانے کھانے کی بات آئے گا میرا بیٹا پڑھے گا کمائے گا کھائے گا اسی طرح کے چور ٹکیت حرام خوروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی ایک درسگاہ مدرسہ جہاں پہلے ہی دن بچوں کی گھٹی میں پلایا جاتا ہے بیٹا چھوٹ وہ نہ حرام ہے سارے شراب پی نہ حرام ہے ماں باپ کی دوہین کرنا حرام ہے دوسروں کو ٹھگنا حرام ہے جس دن دستار بندی ہوتی ہے دس سال کے بعد اس دن بھی کہا جاتا ہے نماز چھوڑنا حرام ہے زکاة چھوڑنا حرام ہے ماں باپ کو ستانا حرام ہے پڑھنے کا مقصد انسان بننا ہے تو انسان بنانے کی فیکٹی ہے یہ مدرسہ جہاں کیمشٹری اور فیزیکس اور بائیلوجی کی تعلیم پادلہ ہوتی ہے اخلاقیات کی تعلیم پہلے ہوتی ہے مورنگیچی کی تعلیم پہلے ہوتی ہے یہ وجہ ہے مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹی تھا جب مدرسہ آباد تھا سماج شریفوں سے بھرا تھا سماج نیکوں سے بھرا تھا لیکن جب سے مدرسہ اجڑ گیا غریبوں کے چند بچے پڑھنے لگے مانداروں کے بچوں کا پڑھنا اپنی توہین ماندار سمجھنے لگے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں ڈاکٹر انجینئر بناوں مدرسوں میں غریبوں کے بچے پڑھیں گے ہی میرے اسمبھل کا مدرسہ سارا بچہ بیہار اکتر پردیس کے صاحب گورکپور اور دیوریا سے آئے گا اسمبھل کے دیہات غریبوں کا بچہ جس کے پاس پڑھانے کے اسکول پر سکت نہیں ہے اس کا بچہ پڑھے گا اور مانداروں کے سارے بچے ایک ایک لاکھ روپے مہانہ ڈونیشن دے کر اسکول میں سینٹ میری میں سینٹ جوسیف میں اس کو پہایا جائے گا تاکہ بچپن سے ہی کریشنوں کا غلام ہو جائے بچپن سے ہی کریشنوں کی موڈیفائیڈ بابیل کا پاٹ پڑھے اور بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں کریشنوں کی گوت میں چلے جائیں اور پیسے بھی خرچے کریں کریشن بھی بنا دیں بچوں کو مدرسہ وہ تو غریب انا تھالے ہے وہ تو صاحب غریبوں کے پڑھنے کی جگہ ہے وہ یتیم خانہ ہے یتیم خانے میں کون مادرہ میں بچوں کو پڑھائے گا جب سے مدرسہ اجل گیا اور گورنمنٹ نے بھی اجارنا چاہا اسے آتنگواتی کا اٹھا کہہ دیا اس کا امان خراب ہوا جہاں شریفوں کی جماعت تیار ہوتی ہے جہاں نمازی کی جماعت تیار ہوتی ہے جہاں ماباپ کے فرما پرداروں کی جماعت تیار ہوتی ہے جہاں دوسروں کی کروڑوں کی جائدات ایک طرف رہے حرام کا ایک روپیہ نہ کھانے والا گروہ تیار ہوتا ہے اس کو آتنگواتی سمجھ میں آیا مدرسی کی چیکنگ شروع کر دی اس نے بھی مدرسوں کو ٹورچر کیا اور ہمارے مالدار مسلمانوں نے بھی اپنے بچوں کو مدرسہ نہ بھیج کر مدرسوں کے ساتھ مزاق دیا اکھیریشنوں کے اسکول کی دنیا کو آباد کیا جب فیکٹی ہی بند ہو جائے گی اور مال ہی نہیں نکلے گا تو سماج میں مال کہاں سے ملے گا انسان بنانے کی فیکٹی یا مدرسہ فیکٹی ہو گئی بند اور اگر فیکٹی چالو بھی ہے تو پیداوار ہے بہت کم اس لیے سماج میں تکیکوں کی تعداد بڑھ گئی لچوں کی تعداد بڑھ گئی بے ایمان ڈاکٹر بے ایمان انجنئر حرام خور بیم کی تعداد بڑھ گئی حرام خور تاروگا اور پولیس والوں کی تعداد بڑھ گئی اگر چاہتے ہو کے سماج شریفوں سے بھرے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان بنانے کی فیکٹی کو دوبارہ زندہ کر دیں مدرسہ جب اسٹرونگ ہو گا مدرسہ کی تعداد بڑھ گی جب یہاں سے بچے کافی تعداد میں یہاں سے فارق ہوں گے تو شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا حلال کھانی والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اگر نہیں کیا تو سماد جانوروں سے بھر جائے گا اور اگر کی محنت کیا مدرسہ آباد ہوا یا فیک کی جمان ہوئی تو شریروں کی تعداد ہٹے گی نیکوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مسلکِ علی حضرت سیدتِ مصطفیٰ علماء ڈکٹر شہرِ آرخان صاحب قبلہ سبحان اللہ سماج کو کہاں لکلے کے جا رہا ہے سماج کہاں جا رہا ہے سماج کس تباہی کے کگار پہ جا رہا ہے میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کے آتک واغید مذہب مذہبِ اسلام ہے جس میں زندگی کے ہر ڈپارٹ سے بحث ہوتی ہے ہمیں ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے یہ ٹریشڈی اور ویڈم بنا ہے کہ ہمارے بچے انگریزوں کے غلام ہو گئے ہمارے بچے فلم کے ہیرو کے غلام ہو گئے ورنہ یہ مذہب تو اتنا سبردست ہے جس کے تعلق سے آگ جیسے جیسے علم دنیا میں پڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ چند لچے لفنگے دو چار شریف قسم کے لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں افوا اور ریمر پھیلا رہے ہیں اور غلط بکواس کر رہے ہیں چھوٹ بول کر اپنے روزی روٹی کھانے کا کمانے کا انتظام کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے لیکن وہ چار لچے لفنگے ہوں گے جو نبی کو گالی دیتے ہیں یہاں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہندوستان کا پڑھا لکھا انجینئر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ کا کوئی ویکانی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یورپ کا ایک دانشور ایک سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو میں تو مسلمان ہوں میں کچھ بولوں گا تو لوگ کہیں گے مسلمان مسلمانوں کو دل خوش کرنے کے لیے وہ اس مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے مگر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یورپ کا ایک پڑھا لکھا دانشور کتنی پتی کی بات کہ گیا وہ شخص آج سے پچاس سال پہلے اس نے ایک ریمارک کیا تھا ڈاکٹر برناڑ شاہ جس کی کتاب ہے ہندوستان کے کولیجز میں پڑھائی جاتی ہے برناڑ شاہ پیدا ہوا یورپ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے کہ بھارت کے اسکول اور کولیج میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے میں نے بھی جب گریجویشن کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے ڈاکٹر برناڑ شاہ کا نام میں نے سنا تھا اس کی کتاب میں نے پڑھی تھی پوسٹ گریجویشن میں بھی جب انگریزی لیٹریچر میں امی کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے ڈاکٹر برناڑ شاہ کے ڈراماز کو اور اس کی تحریر کو میں نے پڑھا کہاں پیدا ہوا لندن میں یورپ میں اور کہاں ہندوستان کے کالیج کتاب پڑھائی جاتی یہ اب دلی کا بندر وہ کیا جانے کہ مصطفیٰ کون ہے اسلام کیا ہے وہ ساؤتھ انڈیا کا وہ بندر کیا جانے اسلام کیا ہے پیغمبر اسلام کیا ہے تمہارے چیزنے پر چلانے اور تمہارے بے حیائی اور تھٹھائی کا مظاہرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تم تو اپنی اوقات بتا رہے ہو کہ میرے دل میں کیا ہے تم تو لچہ ہو لفنگا ہو کمپڑے لکھے ہو بتمیز ہو ہندوستان کا راشت پتا گاندھی اس نے کبھی کہا تھا کہ میں اسلام کے پیغمبر کی جیونی پڑھا ہو میں قرآن کا ہندی انواد پڑھا ہو پہلے میں سمجھتا تھا کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے لیکن جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا اسلام کے پیغمبر کی پوتر جیونی پڑھی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں اسلام تو اپنی سچائی اور اسلام کے پیغمبر کے اخلاق کی بنیاد پہ پہلے میں راشت پتا گاندھی کی بات مانو کہ اس کالویٹی راجہ کی بات مانو میں گاندھی کی بات مانو کہ دلی کی بندریہ کی بات مانو ان بندریوں کی بات سے کبھی نروس نہیں ہونے کا جو دنیا کے پڑھے لوگ ہیں ان لوگوں نے جو اپنا دل کھول کے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے اس کو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے یورپ کا تانشفر کہتا ہے اور اسٹینڈرز پائی ویچ یومن گریٹنیس میپی میزارد ایس اینی ون گریٹر تین ہی وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر لا مارٹن انسان کی اسمتوں کو جانچنے کا جتنا پیمانہ ہو سکتا ہے انسان کی بلندی کو ناپنے کا جتنا بھی پیمانہ جتنی بھی قسوٹی ہو سکتی ہے ہر قسوٹی پہ لاکے تپرکھا جائے کون ہے تاریخ آدمیت میں جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے کون نہیں ملے گا جو مصطفیٰ سے بڑا ہو اس لئے بھائیوی کا آلہ حضرت نے سو سال پہلے کہا تھا سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کوئی اسکالر بڑا نہیں کوئی فلسفر بڑا نہیں کوئی ڈائریکٹر بڑا نہیں کوئی پروفیسر بڑا نہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے نبی کا چرچن کرتے رہیے اپنے نبی کی شان بیان کیجئے اپنے نبی کی شان سنتے رہیے یہ دوچار لچے لفنگوں بندروں کتوں کی باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے ڈاکٹر پرنار شاہ اتنا بڑا پڑا لکھا آدمی جس کی کتاب تہلی انورسٹی میں چلتی ہے جن کی کتاب لقنو انورسٹی میں چلتی ہے جن کی کتاب بیہار کے پٹنا انورسٹی میں چلتی ہے جن کی کتاب ہندوستان کے چھنی پنگلور انورسٹی میں چلتی ہے وہ اتنا بڑا تانشور اس نے اسلام کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے آپ تنگ رہ جائیں گے میں ان کو دیکھوں کہ ان بندروں کو دیکھوں جو دنیا کا بڑا پڑھا لکھا آدمی جن کی کتابیں درجل سیکلوں یونورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں پڑھنا اور ہے کتابوں کا پڑھایا جانا اور ہے وہ پڑھتے نہیں ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ مر گئے ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے انہوں نے کیا کہ آپ بھی غور سے سن لیں چائے پان کی دکان پہ چکنی چکنی چپنی پاتے کرنا اسلام کا مستقبل بڑا خطرناک ہے آنے والے دن میں مسلمانوں کا کیا ہوگا ہمارا بزنس کا کیا ہوگا بزنس کی فکر تو ہے مگر آج اگر میں مر گیا تو کل قبر میں میرا کیا ہوگا ننان بے ازدہاں ساپ مجھ گھٹنا سے گا قبر میں میری تہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی میں قبر میں چھلس کے رہ جاؤں گا کبھی نہیں سوستا بندہ کہ اگر ابھی مر گیا زہر کے بعد میری جنازے کا اعلان ہوا تو لوگ تو دفنا کے چلے آئیں گے وہاں سے میں کروڑوں کا مال جس کے لئے میں نماز چھولا جھوٹ بولا زکاة نہیں دیا حج میں مؤخر کیا حج کو مؤخر کیا اس کے لئے وہ مکان تو رہ گیا بچوں کے پاس میرے ساتھ رہا وہ حج نہ کرنے کا گناہ زکاة نہ دینے کا گناہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ جھوٹ بولنے کا گناہ گناہ سارا لے کے ہم قبر میں چلے گئے جس مکان کے لئے گناہ کیا وہ مکان میری بہو کے لئے رہ گیا اور بہو اس مکان میں رات کے تین مجھے تک موبائل چلاتی ہے اور وہاں چیٹنگ کرتی ہے وہ مکان رہ گیا بچوں کے پاس جس میں چوبیز گھنٹے وہ ٹیلی ویزن پر گانے سنتا ہے چول صاحب اس میں کومیڈی سنتا ہے سارا گھر میوسنگ اور شیطنت کا اڈا بنا ہوا ہے ہم نے جھوٹ بول کے بنایا تھا ہم نے نمازیں چھوڑ دی تھی تک ورنہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو دس روپیہ گھڑ جائے گا گراہت واپس چلا جائے گا نماز تک نہیں پڑی کس کے لئے اسی مکان بنانے کے لئے مکان رہ گیا بچوں کے پاس تاکہ سنی محال بن جائے اور میں چلا گیا قبر میں اور وہاں فرشتہ پوچھے گا بتا تُنہیں زندگی کیسے گزاری اب وہاں جہنم کی کھڑکی کھل گئی آگ میں جلوں گا میں بچہ بچہ کروں میں نے گھر بنایا تھا تیرے لئے نماز چھوڑ دیا تھا گھر کے لئے مجھ کو بچاؤ کوئی نہیں بچائے گا بچہ ایک منٹ تیرے ساتھ قبر میں نہیں سوئے گا تو بچائے گا کیا بیوی کو بول دے کہ پانچ منٹ میری قبر میں جا کے سو جانا وہ بھی ڈرے گی گر میں سو گئی تو پھر اندر چپک گئی میں تو پھر میرا کیا حال ہوگا وہ بچہ ڈر سے باپ کی لاش کو قبر میں اتارتا نہیں ہے کہ اگر میں وہی رہ گیا اندر میں تو پھر کوئی ہم کو اٹھا نہیں پائے گا میرا ہاتھ کٹ جائے گا ڈر سے بچہ جاتا نہیں کہ اندر میں دوسرے لوگ رشتہ دار قبر میں وہ لاش کو اتارتے ہیں تو جس کے لئے ساری زندگی جھوٹ گولنے میں گزر گئی وہ بچہ قبر میں ایک گھنٹہ ساتھ نہیں دیتا ہے آئیے چکری چپکی باتیں کر رہا ہے کیا ہوگا آنے والے دن میں اتر پردیس کے الیکشن کا کیا ہوگا ہندوستان کا کیا ہوگا ہوئیسی کا کیا ہوگا پنڈی جی کا تمہارا کیا ہوگا ایک منٹ کے بعد اگر ابھی تم مر گئے تو تیرا قبر میں کیا ہوگا ہندوستان تو اپنی جگہ رہ جائے گا ہندوستان کے حالات اپنی جگہ رہ جائیں گے ہندوستان کے بارے میں زیادہ چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا اللہ کی ہے اور اللہ ساری دنیا کو چلاتا ہے کہاں کس کو حاکم بنایا جائے اور کہاں کس کی حکومت چھینی جائے یہ سارا کام اللہ کا ہے نہیں پڑھے تم قرآن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا وَتُعِسُّ مَنْتَشَا وَتُوْزِلُّ مَنْتَشَا سارے بادشاہوں کا بادشاہ و خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے حکومت دینا اللہ کا کام حکومت چھیننا اللہ کا کام اور ساری دنیا اللہ چلاتا ہے اور ہم بلا وجہ دماغ اس میں لگا رہے ہیں ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے نماز رسوہ حج و زکاة ادا کر ماں باپ کی خدمت کر اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سبان سے کسی کو کسٹ نہ دے ہاتھ سے کسی کو کسٹ نہ دے پاؤں سے چل کے کسی کو کسٹ نہ پہنچا اپنے دماغ کے پلان سے کسی کو تکلیف نہ دے ورنہ دنیا تکلیفوں سے بھر جائے گی اور کسٹ کے کانٹوں سے بھر جائے گی آدمی وہی ہیں جو اپنی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے آدمی کا صحیح definition یہی ہے جو آدمی اونچی آواز بول کے دوسروں کو زلیل کرے جو نام بگاڑ کے دوسروں کو زلیل کرے جو گالی دیکھیں دوسروں کو زلیل کرے وہ آدمی آدمی کی صورت میں کلنگ ہے وہ آدمی ہے ہی وہ جو دوسروں کے پرفیٹیبل ہو جو دوسروں کے لئے لابدائک ہو اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ دس سال کا اعتقاف کوئی مسجد نبوی میں کرے دس سال کا اعتقاف دس سال کا اعتقاف ایک سال کے اعتقاف میں دس دن کا جو اعتقاف ہوتا ہے رمضان کے آخری دس دنوں میں اس کا ثواب یہ ملتا ہے کہ بندہ جب اعتقاف کر کے مسجد سے لوڑتا ہے دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے مگر کیا کہا دیس میں کہ دس سال کا اعتقاف ایک طرف ایک مسلمان بھائی کے کسی کام آ جانا ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں موجود ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد میں موجود ہے ایک شخص آکر اپنا کام بتایا حضرت مسجد سے باہر نکلنے لگے کسی نے بولا حضور آپ اعتقاف میں بیٹھے ہیں کہا مجھے معلوم ہے کہ میں اعتقاف میں بیٹھا ہوں لیکن قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے یعنی حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اس وقت میں کوئی دیوار کوئی پیلر نہیں تھا سامنے سرکار کا روز انور بلکل اوپن کھلا ہوا تھا اور پھر سامنے مسجد نبوی ہے اسی میں اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہا کہ میں نے اس صاحب قبر سے سنا یعنی حضور اقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے کام آ جائے یہ کام دس سال کے اعتقاف سے بہتر ہے اللہ حسمت ایک مسلمان کا کام آ جانا ہے اگر میرے فون سے کسی کا کام بن جائے میرے مسکرانے سے کسی کا کام حلکہ ہو جائے میرے کسی کی بات دس منٹ سننے سے اس کا کام بن جائے میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے اس کا کام حلکہ ہو جائے ان کے ساتھ دس قدم چلنے سے اس کا کام حلکہ ہو جائے تو پھر یہ کام دس سال کے احتقاف سے بہتر ہے پریاز کرے کام ہو جانا ہو میں کسی مومن کا کام کرنے کے لئے چل دوں میرا چلنا بھی عبادت ہے ہر قدم کے بدلے میں عجر ملتا ہے چلنا تو سیکھیں سیلفیش مفاحت پرست خود غرض ہو گئی دنیا مسکرانے سے فائدہ ہو سکتا ہے مگر تیوری چاہا کے باتیں کرنا ہے فون کرنے سے کام بن سکتا ہے مگر فون کرنے میں شرمانہ ہے پیروی کر دینے سے کسی غریب کا کام بن سکتا ہے مگر سامنے والے کے سامنے پیروی کر کے میں رسوانہ ہوں اپنی رسوائی کے در سے بچنے کے لئے اس کا کام نہیں ہونے دیتا ہے اصحاب کسی کو فون کرنے سے کام بن سکتا ہے فون کرنے میں اس کو سستی ہوتی ہے یہ سیلفیش مفاحت پرست مجھ کو کیا ملے گا میرا کیا فائدہ ہوگا ایک قدم بھی پغیر مفاحت کو نہیں اٹھتا ہے یہ آدمی کہلانے کے قابل ہے آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو لاب پہنچائے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے ذرا گور سے سنیے گا کہ آج ہم نے دوسروں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر دی ہندوستان کا کیا ہوگا آنے والا دن کیا ہوگا اصحاب دو ہزار چوبیس میں کیا ہوگا دو ہزار انتیس میں کیا ہوگا کچھ پہلے اپنا فرض آدھا کر کہ کل اگر میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا میدان محشر میں میرا کیا ہوگا میری نیکی بدی تولی جائے گی نیکی ہے ایک ہزار پرائی ہے پچاس کروڑ میرا کیا ہوگا پلسرات پہ میں کیسے چلوں گا اس کا خیال اس کو یاد کرنا چاہیے حکومت کے بارے میں زیادہ چپنی چپنی باتیں مت کیجئے قل اللہم مالک الملک اللہ سچا اللہ کی بات سچی اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے تو سلطنت دینا چھیننا اللہ کا کام ہے ہمارا کام ہماری پیدائش اللہ کی عبادت چلیے ہوئی ہے میرا کام اللہ کی عبادت میرا کام نماز رو سے حج و زکار میرا کام اپنے سے دوسروں کو لا پہنچانا میرا کام اپنے گھر کو اسلامی اصول کا آئینہ تار بنا دینا نہ اپنے گھر کو لڑائی چھگڑے کا تنگل بنا دینا لب سوہر بی بی لڑتے لڑتے گھر کو ساپ تنگل بنا دے اولاد اور فالدین کا رشتہ کمزور ہو جائے وہ گھر سے اکھالا بن جائے اور ہر گھر آج اکھالا بنا ہے پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے اولاد فالدین سے لڑ رہی ہے اور شوہر بی بی سے لڑ رہا ہے یعنی ہر گھر میں صرف لڑائی ہے جھگڑا ہے سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہر طرف خودکشی کے واردات ہیں عرب پتی کے ہمیں بھی فانسی کے پندے پہ لوگ لٹک رہے ہیں غریب کی بھی غریبی سے تنگ آ کر فانسی کے پندے پہ لٹک رہا ہے حضور سے ہٹ کے جو جیے گا وہ عرب پتی رہے اسے بھی زہر کھا کے مرنا پڑے گا اور حضور سے ہٹ کے اگر غریبی جیے گا اسے بھی زہر کھا کے مرنا پڑے گا اتنے ٹینشن دنیا میں ہیں اتنی الجھنے دنیا میں ہیں حضور سے نگاہ ہٹی تو سوائیں سہر کھانے فانسی کے پندے پہ لٹک لے کی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور نظر اگر حضور پہ رہی تو غریبی میں بھی پندہ مست رہے گا مصطفیٰ پہ رہے گی غریبی میں سبر کرے گا مانداری میں شکر کرے گا زندگی کے دن اسی طرح جنتی معاول میں گزرتے رہیں گے حضور سے ہٹا تو پادشاہات کا محل بھی کانٹوں کا بستر بن جائے گا اور حضور پہ نظر رہی تو قرائے کا گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن جائے گا اگر سرکار یہ تو جہاں پہ نظر رہی تو جینے کا حوصل ملے گا سرکار سے ہٹ کے اگر جیا اربوں روپے میں کھیل لے گا سوائے زہر کھانے کے کوئی راستہ نہیں ملے گا نہیں دیکھا تم نے سوسان سنگ راجبوت فلم کا ایکٹر تھا میرا بچہ تو اس کو دیکھ کر کے پھٹا پینٹ پہندا اس کو دیکھ کر کے گلے میں لاکٹ پہندا یہ میرا جوکر بیٹا مگر جس کو دیکھ کے تم جوکر بنے وہ کروڑوں روپے فلم میں کماتا تھا کروڑوں روپے ایک فلم میں سگنیچر کر کے کروڑوں کماتا تھا لیکن زہر کھا کے مر گیا فانسی کے بندے پہ لٹک گیا تم تو اس کی طرح ڈائلانگ دیتا ہے تو اس کی طرح پھٹا وہ پینٹ پہنتا ہے اس کی طرح کچھ کا کھاتا ہے ہاتھ میں لال لاغا مانتا ہے جن کی نقل تم کرتا ہے وہ پچاس کروڑ کے پنگلے میں بمبئی میں رہتا ہے بمبئی میں حاجی علی کا علاقہ بہت شلعہ کا ہے بمبئی میں سمندر کے کنارے جو ماہیم سے لے کر کے حاجی علی تک کا دنیا بھر کے ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب ہوں کے فلیٹ ہوں موجود ٹاٹا، برلا، جندل، مطل، مکش، امبانی، اڈانی، اڈوانی سب کے مکان ہوں موجود ہیں یعنی تکیم کی علاقہ فلم میں ناچنے والا ان کے پچاس پچاس کروڑ کے فلیٹ وہاں موجود ہیں جن کا اپنا گھر ہو بمبئی شہر میں سمندر کے کنارے اور جو فلموں میں سائن کرتا ہو پچاس کروڑ لے کے سائن کرتا ہو دو سال میں سال بھر میں فلمیں بناتا ہو ان کو کیا سر ہو تھی فانسی کے فندے پہ لٹکنے کی مگر فانسی کے فندے پہ لٹک گیا تم سمجھتا ہے کہ بس ایسے ہی ناچنے گانے سے زندگی گزر جائے گی جن کو دیکھ کے تم ناچتا ہے اس کا حال یہ ہو گیا چھالیس سالہ فلم کا ایکٹر فیٹ رہنے کے لئے جیم میں جاتا تھا لیکن پانچ دن پہلے اسی جیم میں اکثر سائز کرتے ہوئے اٹیک آیا وہ گر گیا وہیں مر گیا اس سے کئی مہینہ پہلے راجوسری واسطہ کرولوں کو ہسانے والا اسی جیم میں جاتا تھا تاکہ میں فٹ رہا ہوں جیسے میرا بیٹا جیم میں جاتا ہے جہاں آپ فٹ رہیں اچھا سے رہیں کون نہیں نکلے پہلے تو نام کی ہم نہیں جانتے تھے کہ جیم میں کیا ہوتا ہے ادھر دو چار سال سے جاننے لگے وہاں جا کے فٹنیس حضرت فٹنیس آپ کو بھی توڑا رہنا ہے فٹنیس شگر لیویل نارمل رہے بی پی نارمل رہے نہیں نکلے تو آپ بھی چلیے جیم میں آپ بھی چلیے وہاں آپ بھی وہاں چلیے اکثر سائز کیجئے ڈیلی صبح شام ایک گھنٹہ آپ فٹ رہیں گے وہ ہی ایکٹر سب جاتا ہے فٹ رہتا ہے جیم میں جاتا ہے ہم بھی جاتے ہیں اور آج کل سب کو صحت کی فکر ہوگئے سب لوگ جیم میں جا رہے ہیں ابھی دس دن پہلے کی بات ہے چھالیس سالہ بلکل جیم میں یقین کرنے والا فٹنیس میں وصواس کرنے والا ذرا بھی کہیں سے کوئی انگ پہار نہ نکلے پیٹ سہی رہے سب سجول رہے اب وہ بیٹیلیشن پہ بھی نہیں گیا ہوگا وہیں جیم کرتے کرتے ایٹیک آیا وہیں گیرا مر گیا اور آجو سری باستہ کروڑوں کو ہسانے والا وہ جیم جاتا تھا کہ میں فٹ رہا ہوں ڈھیر دن تک جوان لگو اور پھر ہنسا ہنسا کہ کروڑوں کماؤں اور مستی کرو زندگی میں لیکن کیا پتا کہ 50 سے پہلے ہی جیم میں گیا اور وہیں پہ ایٹیک آ گیا گیرا وینٹیلیشن پہ گیا دو چار دس بیس دن رہا وہیں مر گیا اب تم جس کی نقل کر رہا ہے اس کا حال جیم میں کیا ہو رہا ہے کروڑوں کے فریٹ میں پانچ دن کے بعد اس کی سڑی ہوئی لاش نکل رہی ہے اتنا گیرہ باندھ کے رخلے کی چھوکری کرنے ناچنے گانے اور فلم کے ہیرو کی نقل کرنے میں تم جو چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون مل جائے گا نہیں ملے گا اگر سکون ملنا تھا تو سکون اس کی زندگی میں ملتا جو بمبئی میں پچاس کروڑ کا فریٹ رکھتا ہے جن کے دروازے پہ دس کروڑ کی کار لگی ہوئی ہے جن کا ایک پاؤں امریکہ میں دوسرا پاپ بریٹین میں رہتا ہے جو ہندوستان میں نہیں بلکہ جو مارکٹنگ واشنٹن ڈی سی میں کرتا ہے جو ٹورنٹو کناڈا میں مارکٹنگ کرتا ہے اس کو تو اپا رہنا چاہیے لیکن نہیں وہ اب امریکہ جاتا علاج کرانے کے لیے وہاں سے لیٹ بوڈی واپس آتی ہے ملیشا شنگا پھور جاتے علاج کرانے کے لیے وہاں سے لاش لوٹ کے گھر آتی ہے تو تم نے جس کی نقل میں انجوائے کرنا چاہا انجوائے وہاں نہیں ہے سکون وہاں نہیں ہے تو سکون ہے کہاں علا پی ذکر اللہ تتبعین القلوب جان لے اگر کچھ کے رائے کے مکان میں اگر رات میں سجدہ ہے دن میں تلاوت ہے ذکر و درود ہے اللہ کی عبادت ہے وہاں پھوز کا گھاں تیرے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گا وہاں قرار ملتا ہے وہاں سکون ملتا ہے اگر پچاس کروڑ کا پنگلہ اگر ہاں عبادت نہیں ہے تلاوت نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے تو وہی گھر کی دیواریں کاٹنے دوڑے گی وہی گھر شیطان کا اڈا بن جائے گا اس لیے تو میں نے کہا تھا آج جو گھومککر کا کلچر چلا ہے پچاس کروڑ کا پنگلہ اج جاتے ہیں ندی نالا پہاڑ دیکھنے کے لیے بات تو سچ یہی ہے کہ اس گھر کو انہوں نے کومیٹی سے سنگیت سے حرام کاموں سے جو آلودہ کیا ہے جو حرام کے پیسے سے تعمیر کی ہے اب اس گھر میں رہنے کو من نہیں کرتا دیواریں کاٹتی ہیں آؤٹنگ کو جانا چاہتا ہے باہر ہوتل میں کھانا چاہتا ہے اس نے گھومنے کا کلچر بڑھ گیا لیکن اس سے پوچ جن کی خانقہ ہوم میں سجدہ ہے جہاں ایک ہزار دیلی درود ہے ایک ہزار کلمہ ہے جہاں روزانہ ایک طب میں قرآن ہے جہاں روزانہ تسبیحات ہیں وہاں پچاس سال گزر گئے جھوپنی چھوڑنے کو جل نہیں کرتا ہے باہر نہ جاؤ تہجد کی نماز تضا نہ ہو جائے باہر سفر پہ نہ جاؤ نماز سے پنچکانا نہ چھوٹ جائے وہاں جو گروٹی ہے باہر پادشاہوں سے زیادہ سکون ہے وہاں مٹی کی تیوار ہے باہر پادشاہوں کے محل سے زیادہ سکون ہے باہر سچ وہی ہے جس گھر میں کانا ہوگا جس گھر میں فیلا وجہ مبائل کا چلانا ہوگا جس گھر میں گندی چینٹنگ ہوگی جس گھر میں حرام کی ایٹوں سے بنا ہوا محل ہوگا وہاں کبھی سکون نہیں ملے گا اسی طرح گھومتا رہے گا اسی طرح مر جائے گا کبھی ٹلجیل جائے گا کبھی اونٹی دیکھنے جائے گا کبھی کشمیر جائے گا کبھی بینکوک جائے گا اسی حالت میں زنیل اور رسوہ ہو کے مر جائے گا اور جس نے اپنی جھوپڑی کو عبادت سے سجایا جلاوت سے سجایا مر جاتا ہے ان کی قبر پہ بھی کروڑ کا ملہ رہتا ہے ان کی قبروں کے وسیلے سے اللہ دعا ہے قبول فرماتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک علا حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ سچا اللہ کی بات سچی اب بھی کوئی کمزوری ہے ایمان رہ جائے گا ابھی دو سال پہلے آپ نے سنا ہوگا پوری ہندوستان میں کس قدر چند شریروں نے جینا محال مشکل کر دیا تھا مار کے بھگا دیں گے باہر کا آدمی آیا گا اس کو یہاں جگہ دے دیں گے تمہارے پاس آدھار کارڈ پین کارڈ بینک پاس بوک اور سیکٹیفکٹ یہ چاروں پیپر میں نام نہیں ملے گا تم کو بھگا کے بھگا دیش بھگا دیں گے کیا شرارت کیا بتمیزیاں تھی پورا ہندوستان میں اسے خطرناک محال پیدا کر دیا کوئی کاغذ نہیں بھی رہے میں اس ملک میں ہزار سال سے میرے باپ دادا رہتے ہیں یہی کوئی پروف نہیں کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں نہیں اب صاحب نام یہاں عالم ہے یہاں محمد ہے یہاں خان ہے یہاں انساری ہے بڑے بڑے مولانا لوگ سب بمبئی چھوڑ چھوڑ کے گھر آکے کوئی سبی ایلو کے پاس کوئی بینک میں کوئی کچھری جا کر کے صاحب نام درست کرنے میں لگا چکے ہنگمہ باپا تھا اب صاحب لوگ جینا مشکل ہو گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بگا دیں گے لگو گو گا پورے ہندوستان یہ ہے وہ فلان چینا مسلمان پریشان ہر شہر میں پردر شک ہر شہر میں دھرنا کچھ کوئی کچھ کوئی بات سنی نہیں جائے گی کسی کی کوئی بات کوئی ہچہدار چی خوچ چلا ہو کچھ نہیں ہوگا سب مسلمان پریشان تھے چھالیس کروڑ مسلمان اپنے آپ کو اوہ سہائی بے سہارا سمجھ رہے تھے لیکن جن لوگوں نے جن لوگوں کی راتیں عبادت میں گزرتی جو لوگ رات رات بھر آنسو کھاتے ہیں جو لوگ آہے سہرگاہی ایسا اللہ کی بھی ولایت ایسی نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ولی ایسی نہیں بناتا ہے کیونکہ اب موج مستی کرے ایسی مکان ایسی گاڑی ایسی گھر کھائے پیئے دون اوچھا کرے اور ولی بن جا ایسا نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عشق جب سکھاتا ہے آدابِ خود آگائی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راسی ہو غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آگے سہرگاہی جب تک کہ رات کے آخری پہر میں بندہ روتا نہیں ہے بند رہتا ہے ولایت اسی کو ملتی ہے جو رات کے آخری پہر میں بستر سے اٹھ جاتا تتجافہ جنوبہم ان المداجع یدعون ربہم خوفا وطمہ جن کی کروٹیں بستر سے علق ہو جاتی ہیں والمستغفرین بالاسحار جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے ہیں ویستغفرون بالاسحار جو رات کے آخری پہر میں استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں رات بر عبادت تلاوت اور رات کے آخری پہر میں استغفار استغفار جو ایک ہزار بات ڈیلی استغفار کرے گا اولاد میں برکت ہوگی آسمان سے بارش ہوگی روزی میں اضافہ ہوگا بدن میں طاقت ملے گی گناہوں کی معافی ہوگی جب گھر میں سنکٹ اور مسئیبت دکھائی پڑے تھا کسرت سے استغفار کریں استغفراللہ ربی بن کل زمبیوں وعدوگو علی اور رات میں فجر کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کر وہ تسبیح جو فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفراللہ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے جو غریبی پہہم جس کے پاس برابر آ رہی ہے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے پریشان ہے وہ ہر رات کو اٹھ کر کے آخری پہر میں اس تسبیح کو سو بار پڑھا کرے حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ چاہے جانا چاہے دنیا زلیل ہو کر اس کے قدموں پہ آ جائے گی یعنی ماندار بننا اس کے لئے تہہے مگر یہ کام تو مشکل ہے تعویز کیلئے آدمی دوڑتا ہے تعویز دے دیجئے مگر یہ کام نہیں کرتا مشکل ہے آدمی کے پاس تعویز لینے سے بہتر ہے کہ خود تعویز والا کام کرو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تسبیح پڑو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے آخری پہر میں رونا آج سے پچاس سال پہلے مسلم محلے میں گزر جائیں مرد الگ روتے تھے اور میں الگ آچل پہلا کے روتی تھی استغفار کرتی تھی مومن کی بستی کی پہچان تھی آخری پہر میں استغفار کی آواز کلمہ شریف کی آواز قرآن پاک کی تلاوت کی آواز رونیک سسکیاں پھرنے کی آواز اور آج مومن بستی کی پہچان ہے جہاں کومیڈی کی آواز ڈی جی کی آواز جہاں صاحب بینجو کی آواز جہاں تیز آواز میں باجہ بجانے فلمیں دیکھنے کی آواز غیر مسلم تو سمحل گئے بینگلور میں دس بجے کے بعد غیر مسلموں کی بستی میں سارے اسٹریٹ لائٹ بھی بند ہو جاتے ہیں یعنی جو گلی کے جو کھمبے کے لائٹ ہے اس کو بھی لوگ بند کر دیتے ہیں سویچ رہتا ہے سویچ آف کر دیا تاکہ اندھیرے میں گہری نیند آئے گئے مسلمانوں کے ہاں ترات کے تین تین بجے تک دس کمرے میں چالیس بلب جلے رہتے ہیں دس کمرے کے چار چار بلب چالیس بلب جلے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں جس کمرے میں کام ہے اسی کمرے میں بلب جل رہا ہے دوسرے کمرے میں کام نہیں ہے تو سارا بلب آف ہے کام ہوا آف کیا چلا آیا ہمارے ہاں بلکل فری کی بجلی ہے جیسے کہ فری کا پیسہ آتا ہے نہ بجلی جلانے کا ڈھنگ ہے اکل اگر بجلی گم ہو جائے پانی نہیں ملے پانی نہیں چڑھے اس سارا مکان سڑ جائے مکان قدبودار ہو جائے غریبوں کے چاپا کل سے ہینڈ پائپ سے پانی لائے تب سمجھ مہا جاتا ہے کہ یہ بجلی کا کیا رول ہے اور بجلی کتنی بڑی قیمتی چیز ہے ابھی ہے تو بلا وجہ سارے بلب جل رہے ہیں جہاں ضرورت ہو وہی بلب جل آئے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہو اس آف رہے میں نے ایک عرب پتی اچھے نہیں میں دیکھا مسلمان تھا وہ اس کے ہاں دیکھا واش روم میں گئے بلب آن کیا پھر وہاں سے اور نکلے بلب آف ہو گیا دوسرے سارے کمرے کے بلب آف ہیں جہاں حال میں بیٹھے ہیں وہی بلب جل گا اگر اندر کمرے میں گھسیں لائٹ آف میں نے کہا کتنا بل آتا ہوگا وہ دو ہزار بجیس سو سمتنگ بل آتے ہیں دو ہزار اس کے لئے تو ایسی ہاتھ کا میل ہے غریبوں مسکینوں کو پانچ جار دس جار بیس جار ایسے لٹاتا رہتا ہے کوئی مولانا گیا کسی کام سے مدرسے کا چندہ دس جار مولانا کوئی انعام دے دیا ایک ہزار یہ آپ اپنے خرچے کے لئے رکھئے یہ دو ہزار مدرسے کے لئے رکھئے جن کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے وہ بلب کے تعلق سے بجلی کے تعلق سے اتنا چوکنڈا ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیسے بچاتے ہیں تب تب دین کی راہوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں فراوانی کے ساتھ پیسے فضل فضلیات میں خرچ ہوتے ہیں اور جہاں دینی کام میں پیسے کی بات آ جائے وہاں بخی اور مہا کنجوس ہم بن جاتے ہیں قیامت کی نشانی بن جاتے ہیں ہم حضور نے فرمایا ہے اخیر زمانے میں بخالت بڑھ جائے گی جب ہر آدمی اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور جب دیکھنا کہ لوگوں پر بخالت تاری ہونے لگے سمجھ جانا کہ قیامت اب بالکل قریب آ گئی ہے درہا غور سے سنیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میں بھی کہا تھا کہ ہمارے لئے موڈل مصطفیٰ کی ذات سرکار دوجہ ہمیں کسی کے لئے چھوڑا نہیں کن دوسروں کے محتاج رہے حضور نے ساری باتیں کھول کھول کے میں بتا دی ہم پڑھتے نہیں سرکار کی بات ہم پڑھتے نہیں قرآن میرا کام ہے اللہ کی عبادت میں اپنے کام پہ نظر رب ہوں باقی دنیا چلانا رب کا کام ہے حکومت دینا حکومت چھنا یا رب کا کام ہے تو ہماری ساری انرجی اسی پر لوس ہو رہی ہے ایک ایک گھنٹہ بیٹ بیٹ بلا وجہ بحث صحاف کس کی اور بل بنے گی نہیں ہوگی کچھ کوئی فائدہ نہیں ہوئے اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا مسلمان ٹوٹے ہیں مسلمان پکھ رہے ہیں مسلمان جات رادری کے نام پہ مسلمان صاحب خاندان قبلے کے نام پہ بٹے ہیں کوئی کسی کو ووٹ نہیں دیتا یہ ساری باتیں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہر آدمی کو اپنی برائی دور کر کے اچھائی کو اپنے اندر کریٹ کرنے کی مجھ کو اچھا کام کرنا ہے مجھ کو یا کرنا ہے چاہے لوگ پاگل کہیں مجھ کو نیک بننا ہے مجھ کو اچھا بننا ہے جنتی بننا ہے دنیا کی زندگی میری مختصر ہے جو دو چار تین بچے ہیں مجھ کو جنت والا کام کر کے دنیا سے جانا ہے باقی اللہ کی دنیا ہے اللہ جانے ہندوستان میں کون بنے گا پاکستان میں کون بنے گا اللہ کو ساری دنیا چلانا ہے دنیا بہت دنوں سے عباد ہے بہت دنوں تک رہے گی دنیا بنانے والا رب ہے مجھے رب کی عبادت کر رہی ہے میرا کام یہ تھا وہ اپنا کام چھوڑ کر کے راجنیتی کر رہے ہیں راجنیتی کا چرچہ کر رہے ہیں صاحب یہ ایم ایل ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں چھوٹ سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ ہے یہ مسلمانوں کا حمدرد بنتے ہیں مگر مچ کے آنسو باہر ہیں صرف ہم سے ووٹ لینے کے بعد پانس سال کے بعد پھر دوبارہ چہرہ تک نہیں دکھ لائیں گے اور یہ مسلمانوں کا حمدرد بن رہے ہیں جو اب نماز کا نہیں جو روزے کا نہیں جو اللہ رسول کا نہیں وہ سماز کی کیا خدمت کر پائے گا ہے وہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو پنڈی جی ہے جو ہندو اتر پردیش کا وہ پنڈی جی لخنوں میں بیٹا ہوا ہے وہ تو جب مندر کا مہنت تھا وہی لنگی ہے وہی کرتا ہے وہ پنڈی جی گیا پارلیمنٹ میں وہی لنگی وہی کرتا وہ پنڈی جی بیٹھا لخنوں کے سی ایم کی کرسی پر وہی لنگی وہی کرتا میں نے کہا تھا ارس رسول کے اسٹیج سے لاکھ موسلمانوں کو یہ پنڈی جی تمہارے لیے یہ پنڈی جی کو دشمن ہو سمجھ یہ پنڈی جی تم کو جگانے کے لیے آیا ہے یہ جگا رہا ہے اس سے میرے وہ بچے سبق حاصل کریں جو بچے مکھیا نہیں پتھان نہیں بنتے ہیں تو عالموں کا ہاتھ چمچویں لیکن جیسے ہی پردھان بن گیا اب میں آپ کو پردھان منتری سمجھنے لگتا ہے بولی بدل جاتی ہے لباس بدل جاتا ہے جینے کا انداز بدل جاتا ہے بدھائک بنا تو اب تو وہ فیرون بن گیا سانسد بنا تو اب تو وہ آدمی دوسروں کو سمجھ نہیں چھوڑ دیتا ہے اب ان کے دوستی کے سرکل کافیروں کے ساتھ اب ان کا لباس بدلا اس کا شراب پینے کا کشام بدل گئی اور دوستوں کے سرکل بدل گیا ساب زبان بدلی لباس بدلا انداز بدلا دوسروں سے ملنا چھوڑ دیا یہ پنڈی جی جب مندر میں رہتا تھا تو بھی لنگی کپڑا پہنتا تھا جب دلی میں پندرہ سال رہا تو بھی لنگی اور پرتا پہنتا تھا اور ابھی آٹھ سال سے اتر پردیش کے لخنوں میں وہی لنگی اور ہاپ پینٹ پہنتا ہے اور وہ جاتا ہے اجود یا ہولی اور دیوالی مانانے کے لئے وہ آر ایس ایس کا آدمی ہے وہ اپنے تنظیم کا مضبوط پیڈر ہے وہ مخمنتری ہے مگر اپنے لباس نہیں چھوڑا کھان پان وہ زمین پہ بیٹھ کر کے وہ سبزی کھاتا ہے اس کو نہیں چھوڑا میرے بچوں کو شرم آنی چاہیے تھوڑا سا پیسہ ہوا تو زبان بدل گئی تھوڑا سا پیسہ پڑھا لباس بدل گیا تھوڑا سا پیسہ پڑھا جینے کا اس کا بھی بدل گیا اب عالی موز سے ملاقات چھوڑ دیا بزیدوں میں آنا جانا چھوڑ دیا جمعہ کی نماز چھوڑ دی اب ہوتل ایٹن کرنا شروع کیا تمہیں اس بندی جی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ قسم کھانا چاہیے کہ جب یہ بندی جی مندر سے لے کر کہ پارلیمنٹ تک پارلیمنٹ سے لے کر سین ہاؤس تک اپنا لباس نہیں چھوڑا اپنے مذہب کے ساتھ مفادار رہا تو میں بھی چاہے پردان رہوں تو بھی مصطفیٰ کا غلام رہوں گا ودعایت رہوں تو بھی غلام رہوں گا سان ست بلو تو بھی غلام رہوں گا تہلی پانچو تو بھی غلام رہوں گا اور اپتی بلو تو بھی مصطفیٰ کا غلام مزدور رہوں تو بھی مصطفیٰ کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلق اعلا حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے دوسروں سے سبق حاصل کرے اگر کچھ اچھائی غیروں میں بھی ہو تو اس اچھائی کو اپنے اندر آدمی کو مرہن کرنا چاہیے اخذ کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ صرف نگیٹی پوائنٹ رکھنا چاہیے ہم امید رکھیں گے پنڈی جیسے کہ میری مسجدوں میں اسی لگا دے میری مسجدوں میں قالن بچھا دے میرے مدرسوں کو سونے کا بنا دے کیوں بنے گا وہ اپنی تنظیم کو مضبوط کرے گا وہ جس تنظیم سے ریلیٹیڈ ہے وہ پناہ کام کرے گا تم مسلمان ہیں تم اگر ڈی ایم بن گیا اپنی مدرسوں کا خیال رکھ تم اگر ارب پتی بن گیا اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھ تم اپنے اسلامی لباس کا خیال رکھ اپنے گھر میں تلاوت اور عبادت کا خیال رکھ تو وہ اگر ناچے گائے گا تم ہی ناچے گائے گا نہیں وہ ناچنا اس کو چاہیے تو شرافت اس میں آ گئی جن کو شریف بننا چاہیے وہ ناچنے لگا ذرا غور سے سنیے سرکار دو جہان کی سنتوں کی پیروی میں دونوں جہان کی بھلائی کا راز چھپا ہوا ہے سرکار اپنے مقصد حیات پر نظر رکھیں باقی حکومت کس کی بنے گی اللہ کا کام ہے اللہ نمرود کو سلطنت دینا بھی جانتا ہے اور نمرود جب خدائی کا دعویٰ کرے ایک چھوٹے مچھر سے تلپا تلپا کے مارنا بھی جانتا ہے میرا خدا فیرون کو مصر کا حاکم بنانا بھی جانتا ہے اور چار سو سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے اور اگر اس کے دماغ میں تیڑا کاٹے کہ میں خدا ہو گیا لوگ مریض پرستش کریں تو اسے پانی میں دوبا کے تلپا کے مارنا بھی جانتا ہے میرا خدا وہ ہے جو قارون کو بے پناہ خسانہ دینا بھی جانتا ہے اور اگر دماغ میں تیڑا کاٹے اس کے تو سارے خزانوں سمیں زمین میں دھسانا بھی جانتا ہے میرا خدا وہ ہے جو ابو جہل کو قریش کا سردار بنانا بھی جانتا ہے اور اگر دماغ میں تیڑا کاٹے مصطفیٰ کی قتل کا پلان بنائے اسے دو بچوں کے ہاتھوں میدانِ بدر میں زلیل کر کے مارنا بھی جانتا ہے اس لئے کبھی بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں اپنے رب سے رشتہ مضبوط رہے قرآنِ پاک کی تلاوت دیلی رہے نمازِ پنجگانہ پابندی سے ادا ہو چاہے جنازہ خر سے نکلے تو بھی نماز نہ چھوٹے چاہے بارات خر سے نکلے تو بھی نماز نہ چھوٹے ہر حال میں پابندی سے نماز ادا ہو باقی پھر انتظار کریں جس جو رب کل کے نمرود کو نہیں چھوڑا ہے وہ آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا جو رب کل کے فیرون کو نہیں چھوڑا ہے وہ آج کے فیرون کو بھی نہیں چھوڑے گا جو رب کل کے قارون کو نہیں چھوڑا ہے وہ آج کے قارون کو بھی نہیں چھوڑے گا جو رب کل کے ابو جہل کو نہیں چھوڑا ہے وہ آج کے ابو جہل کو بھی نہیں چھوڑے گا میرے رب کا قانون ہے کہ میں نعمتیں دیتا ہوں جب بندہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو ہم اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں تو کل غریب کا بچہ تھا نمرو اسے دنیا کا حاکم بنا دیا لیکن جب سجدہ کروانے لگا ایک معمولی مچھر سے تلپا تلپا کے مار دیا تو آج بھی جو لوگ نعمتوں میں کھیل رہے ہیں جن کے پاس صحت ہے جن کے پاس دولت ہے جن کے پاس ملاسمت ہے جن کے پاس نوکری ہے جن کے پاس ہندوستان کی کمان ہے وہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا اپنا حق تھا جو مجھ کو مل گیا وہ سمجھ لیں کہ وہ آسمائیشوں میں گرفتار ہے اس کو آسمائیشوں میں دام دیا گیا ہے اتنی بڑی نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں غریبوں کو حق دلائیں لوگوں کو مت ستائیں سماج میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کریں سماج کے سارے شہریوں کو اپنی اولاد کے سمان اس کو مانیں اور پھید بھاؤ پر اتنا چھوڑ دیں آپ سب کو چھوڑ دیں ور نہیں میرا قرآن کہتا ہے بادشاہت دینے والا خدا اب بادشاہت چھیننے والا خدا جہاں تھے وہیں دوبارہ اللہ پہنچا دے گا کیونکہ میرا خدا اتنا بڑا ہے جن کا کمال کبھی سوال پذیر نہیں ہوتا ہر آنے والا دن ایک نئی شان کا وہ مالک ہے کل یوم حوافی شان ہے میرا خدا ایک سب کمالات کا جامع ہے میرا خدا یعنی میرا خدا اتنی طاقت کا مالک ہے اس کے نزدیک چار سو سال چار منٹ ہے چودہ سال چودہ سیکنڈ بھی نہیں ہے وہ بادشاہت اگر دینا جانتا ہے تو پھر کرسی چھین کر ہاتھ میں کٹو را دے کے بھی مگوانا بھی جانتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْقُ تُوْتِ الْمُلْقُ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْقَ مِنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُسِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ عرب کے بکری چھنانے والوں کو اللہ نے روم کا حاکم بنا دیا عرب کے خانہ پدوشوں کو اللہ نے ایران کا حاکم بنا دیا جب ان کو جذبہ پیدا ہوا کہ مجھ کو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے وہ نکل کے کشتی میں آگ لگا دی یا تو اب یہاں اسپین میں میری تبر بنے گی دشمنوں سے لڑتے لڑتے میں مر جاؤں گا یا پھر اسلام کا جھنڈا میں گاڑ دوں گا تو جو اب مرنے کے لیے جاتا ہے شہادت پانے کے لیے کہ دوبارہ لوڈ کے گھر نہیں آنا ہے کشتی میں آگ لگا دینی ہے فتح تو اسی کا قدم شومتی ہے یعنی جو بالکل دیڈیکیٹ لی وہ اب صاحب دیڈیکیشن کے ساتھ لڑے جیسے مسلم اور کافر میں جب بھی جنگ ہوتی ہے کافر اپنا جان بچانا چاہتا ہے مسلم جان دے کے شہادت پا کے جنت جانا چاہتا ہے جو جان دینے جائے گا وہ بزدلی نہیں دکھائے گا جو جان بچانے جائے گا وہ سوچے گا جنگ بھی جیت لیں اور جان بھی بچا لیں ایسا نہیں ہوتا ہے جو جان دینے جاتا ہے اس سے کبھی بھی کوئی پنگا نہیں لے سکتا ہے چونکہ وہ جان بچانے نہیں گیا وہ جان دینے گیا ہے جب جان دینے گیا ہے تو آسانی سے جان نہیں دے گا آخری تم تک دو چار دس بیس پچاس کو جہنم پہنچائے گا پھر اکیر میں شہادت کا جان پیے گا یہ ہمارے بزرگوں نے تم کو بھی سمجھایا ہے طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے طاقتور مومن بنسبت کمزور مومن کے اللہ کو پسند ہے جو حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے طاقتور مومن اتنی بیوی کو خوش رکھے گا طاقتور مومن پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھے گا طاقتور مومن مدین مکہ سے عرفات سترہ کلومیٹر دور پیدل چل کے حج کرے گا اور ہر قدم پہ چھے کروڑ نیکی ملے گی آلہ حضرت نے پوری زمین کی پیمائش کی ہے اور بتایا ہے کہ کتنے خرب کتنے عرب کتنے کروڑ نیکیاں پیدل چلنے کے بعد ملتی ہیں ہر قدم کے بعد چھے کروڑ نیکی ملتی جو پیدل چلے گا بدر میں طاقت رہے گی سینہ مضبوط رہے گا تبرہ بندہ پیدل چلے گا یہاں تو گھٹکہ کھاکھا کر کے اتنا کمزور بندہ ہو گیا ہے کہ دس قدم دوڑتا ہے تو سینہ ہاپنے لگتا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے جتنا کمزور آدمی نہ اپنی بیوی کو بچا پائے گا کمزور آدمی نہ نماز پڑا پائے گا کمزور آدمی نہ حج کر پائے گا کمزور آدمی نہ پاسپورٹ آفیس میں لائن میں لگ کر کے دو گھنٹہ کھڑا رہے پائے گا بے شمار لڑکوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لائن میں کھڑا ہے اب صاحب چکر آیا گر گئی پانچ گھنٹے سے پوئی چکر نہیں ہے اور یہ اٹھارہ سال کا چھوکرا چکر آیا ہے گر گیا ہے صرف سیگریٹ پینا تمباکو کھانا گھٹکا کھانا جھوٹ بولنا چوبیس گھنٹے اسکریم پہ نگاہیں ٹکا کے فلمیں اور فضول باتوں کو دیکھنا موبائل آگ سے چارج ہوتا ہے اور آگ کو کنٹرول میں رکھو گے تو گھر میں کھانا بنے گا اور آگ اگر غالیب آگئی تو پورا گھر چل کر راک ہو جائے گا اس میں موبائل کو کنٹرول میں رکھ اگر موبائل غالیب آگیا ہے تو تیری سوچ تیری سمجھ تیرا جسم تیرا دماغ سب چل کر راک ہو جائے گا تیرے بچے تیری نسل تیری اولاد تیرا گھر سب چل جائے گا اسی طرح جل رہا ہے جس طرح آئے دن احبارات میں خبریں مل رہی ہیں مسلمان کے خوبصورت بیٹی بریلی علاقے میں غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی مسلمان کے بیٹی آزمگڑ میں غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی ایک مولوی مولانا بریلوی مولانا کی بیوی دو دنوں پہلے وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی ظاہر سی بات ہے جب گھر میں ایمان نہیں رہے گا اسلام نہیں رہے گا تو یہی بکات ہوئی ہی ہوگا جس کا تماشا سارا ہندوستان دیکھا جب آپ دوسروں ہم پردہ فرض ہے دیور سے پردہ فرض ہے چچرے بھائی سے پردہ فرض ہے اپنے بھانجے سے پردہ فرض ہے کیوں بھانجے سے نکاح ہو سکتا ہے اگر مامو مر گیا مامانی سے نکاح بھانجے کا ہو سکتا ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے اگر چچا مر گیا تو چچی سے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے اپنے جوان بھتیجے سے بھی پردہ فرض ہے جس نے بھی اپنے جوان بھتیجے کے ساتھ اپنی بیوی کو نہیں وہ تو بیٹا ہے بھیجا کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ چچا اپنی جگہ ہے بھتیجے کے ساتھ دل پہلا رہی ہے ان کی بیوی بھتیجے کے ساتھ اور ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو گولی مار دی کچھ دن پہلے جب وہ چچا نے سختی کی کہ نہیں تم کو ان کے ساتھ نہیں جانا ہے انہوں نے گولی مار دی اپنے چچا کو اب تم کو چھوڑ دیں گے تم چاچا میرے باپ کا بھائی ہو تو کیا بھاگو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ ہندو دوست ہے مسلم دوست کے ساتھ اقزام دلانے کے لیے بھیج رہا ہے مولانا صاحب اب جب وہ دوست اس کی بیوی کو لے کے چلا گیا اب اسی سے شادی رہا چلیں ایک تو شادی کرنا الگ ہے مذہب ختم ہو گیا دین ختم ہو گیا کافرہ بن گئی مرتد بن گئی اب کہیں کا نہیں رہی نہ دنیا کا نہ آخرت کا جوانی تو دس سال کے بعد ختم ہو جائے گا چہرہ تو چمڑے کا چمڑے کا چہرہ تو دھل جائے گا جوانی تو رہے گی نہیں جو لوگ جوان تھے اور آج بھوڑے ہو گئے جو عورتیں جوان تھیں وہ آج بھوڑی ہو گئی لاتھی کے سارے چل رہی ہیں جوانی آج ہے کل ختم مگر مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اصل رسوائی وہاں کی اصل پہ عزتی وہاں کی اس لئے ہر مسلمان پہ لازم ہے ڈاکٹر انجنئر پروفیسر آئی ایس آفیسر آئی ایس یہ وہ یہ مت کرے اپنے بیٹے کے ایمان کی فکر کرے اپنے بیٹے کے اقیدے کی فکر کرے اپنی بیٹی کے ایمان کی فکر کرے اپنی بیٹی کے اقیدے کی فکر کرے یہی سب تماشا ہوتا رہے گا میں فنے اجڑتی رہیں گی تو پھر تمہارے بچوں کو دین کون سکھ لائے گا تمہاری عورتوں کو دین کون سکھ لائے گا شادی بھی ہم جو دھمال مچے گا ڈی جے بج رہا ہے مزہ مل رہا ہے تو پھر کیا ہوگا جس شادی کی پہلی تاریخ کو ہی حرام کام کر دیا گیا ہے وہ شادی آگے رنگ کیا لائے گی یہی رنگ لائے گی کہ ڈکیت اولاد پیدا ہوگی یہی رنگ جس شادی میں حرام داخل ہوگی نبی کی ساری بات کو تاک پر رکھ دیا گیا ہے حضور نے کہا تھا نکاح میں نیک عورت کا سیلیکشن کرنا ہے نیک عورت اگر رہے گی تو اولاد اچھی ہوگی تم نے صرف ناک اور چہرہ اور کلر دیکھا انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کی ڈگری کے بارے میں پوچھا نہیں پوچھا کہ درود تاج یاد ہے کہ نہیں دعا قنوط یاد ہے کہ نہیں 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 ٹی اے لیڈ کیے ہیں کری ہے کہ نہیں کریے اب ناک خوبصورت ہے چہرہ خوبصورت ہے اوکے میری طرف سے اوکے ہے آپ کب آئیں گے آئیے شادی کی تاریخ دیکھ کیجئے یہ نہیں پوچھا کہ عمر تھی ان کے اٹھارہ سال ابھی انٹ چالیس سال تک شادی اس کی نہیں ہوگی یہ صاف ایمے کر رہی ہے پی ایز ڈی کر رہی ہے اس آس عمر ہوگی انٹیس سال چالیس سال یہ بیس سال جوان ہونے کے بعد کس طرح گزرے کہیں چور دروازے سے کئی ایبروشن تو نہیں ہوا دو چار دس لڑکوں سے غلط سمبت تو نہیں رہے کچھ نہیں ناک لمبی ہے آنک بڑی ہے چہرہ گورا ہے چہرے پہ گوشت ہے میری طرف سے اوکے ہے چاہے چار حمل پیچھے سے گر گیا ہو وہ سب چلتا ہے دنیا میں آج کار کون اتنا پکڑتا ہے کون دیکھتا ہے تم کو جو کرنا تھا پہلے کیے ہم کو جو کرنا تھا ہم کریں اب شادی کے بعد دونوں ایک ساتھ مل کے رہیں گے یہاں آخری حد تک لوگ سرنڈر کر چکا ہے آج سے پچیس سال پہلے میرے شایف نے کہا تھا کہا تھا کہ انڈج تھی لڑکی جس کو کوئی تچ نہیں کیا ہو آج کروڑوں میں کوئی کوئی ملتی ہے کہاں کراؤں اپنے بیٹے کی شادی کہاں کراؤں کس کا نکاح کس کا سیلیکشن کروں عبیتو صاحب زنا کو لوگوں نے فیشن بنا لیا اپنے شوہر سے لڑائی ہے اجنبی مردوں سے ایک ایک دو دو کھنٹے تک مو صاحب گھما گھما کے کب لڑائی ہے اپنے شوہر سے لڑائی ہے اس قدر لڑائی ہے کہ رات دن دن مکھانے کا میدان ہے گھر ہمارے علماء کو کہنا پڑا کہ تمہارا گھر سماد میں سلیل ہو رہا ہے اگر لڑنا ہی ہے تم کو تو تم بھی عربی سکھو اپنی بیوی کو بھی عربی سکھا دے دونوں ملک عربی میں لڑو تاکہ پڑوسی سمجھے کہ وہاں کلمہ خانی ہو رہی ہے وہاں کلمہ خانی ہو رہی ہے اس قدر میدان جنگ گھر بنا ہوا ہے لڑائی جھگلے اکھانا صاحب سکون ناک دیکھا تھا آپ نے ہی دیکھا تھا قربان جائیں مصطفیٰ پہ حضور نے کیا کہا وَلَا أَمَةٌ سَوْدَا وَذَاتُ دِينٍ اَفْزَلٍ نبی نے کہا تھا کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے حضور نے کہا تھا اَتْ دُنیا مَتَا یہ دنیا چند دن پرتنے کے چیز ہیں وَخَيْرُ مَتَا اِتْ دُنیا اِمْرَةٌ سَالِحَا اس دنیا کی سب سے بہترین پنجی نیک عورت ہے گھر ہے سنے چاندی کا اور آن گھر میں عورت ہی نیک نہیں ہے تو پندہ زہر کھا کے مر جاتا ہے کیا کروں اس گھر میں رہ کے جہاں عورت ہی اچھی نہیں ہے باہر میں غوب نیتا جی ہے منتری جی ہے گھر میں آئے تو وہاں صاحب سنتری بن گئے اپنے بیوی کے سامنے اب وہ گھر چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے عورت اگر اچھی ہے تو باہر ہزار خم رہے گھر آنے کے بعد سکون بھی جاتا ہے جب لوگوں نے پہلے خلصورتی کو دیکھا لیکن جب بات میں گھر اجڑنے لگا تو اب کہتے ہیں نہیں نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین پنجی ہے لوگوں نے تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد اسی پلیٹ فارم پہ پہنچے جو پلیٹ فارم مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے خیر و بتائی دنیا عمرت سالحہ دنیا کی سب سے بہترین پنجی نیک عورت ہے پہلے تو منمانی پہلے تو شرارت مولانا مولوی مدرسہ مسجد پیر فقیر اٹھا پیسہ کماؤ پیسہ بولتا ہے پیسہ بولتا ہے پہلے تو پیسہ بولتا ہے پیسہ فیکٹری مکان اربوں کی دوکاں یہ مولانا مولوی کو کچھ نہیں ملتا ہے تو بولتا ہے سنت پہ عمل کیجیے اس پر چلئے کون چلتا ہے اس پر کون عمل کرتا ہے کون عمل کرتا ہے اور بعد میں جب بھٹتی ہے اور بعد میں جب زکاة بٹنے لگتی ہے ہے جب تباہی کا تماشا دیکھتا ہے تب بولتا ہے بات وہی سچی ہے جو مصطفیٰ نے کہی ہے تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد اسی پلیٹ فورم پر بندہ آتا ہے جو پلیٹ فورم مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے آج جب بچے ہاتھ سے بگڑنے لگے انجینئر ڈاکٹر بننے کے بعد ماں باپ کے نافرمان پیدا ہونے لگے ماں باپ کہتے حضرت پیسہ تاویز دی تاویز تاویز دی تاویز دی جی تو تاویز سے تھوڑی کچھ ہونے والا میں وہی بات رپیٹ کرنا ہوں تاویز نہیں ہوتا ہے بلکہ نیچرل سسٹم سے کام کرنا پڑتا ہے جیسی زمین ویسی فصل جیسا ترخت ویسا پھل ماں زمین ہے زمین ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینہ رہتا ہے باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا باپ بیج ڈالا نو مہینے تک بچہ ماں کے شکر میں رہتا ہے ماں کا دودھ بچہ نہیں پیتا باپ کا دودھ نہیں پیتا ہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے دو سال تک ماں کے سینے سے چپک بچہ رہتا ہے اس لئے بچوں میں زیادہ کیریکٹر ماں کا منتقل ہوتا ہے بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ رہتا ہے ماں تین مشکلات سے زیادہ گزرتی ہے ایک دودھ پلانا ایک تکلیف سے جنم دینا اور نو مہینہ پیٹ میں رکھنا اس لئے حضور سے جب پوچھا گیا من احق حضور نے کہا تھا ماں پھر کہا گیا تو ماں پھر چوتھی بار کہا تو اب باپ تین بار ماں کی خدمت کے زیادہ مستحق ہے تین گناہ زیادہ چوتھی دفعہ باپ کا نام ہے کیوں ماں نے تین خطرناک پیریڈ سے ماں گزری ہے جس سے باپ نہیں گزرا ہے ماں پیٹ میں نو مہینے رکھی ہے باپ نہیں رکھا ہے تکلیف سے پیریڈ ہے تکلیف سے جنی ہے ایک ہزار تلوار کے مارنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پیریڈ سے ماں گزری ہے اور پھر دو سال تک سوک کے کانٹا بن کر چھاتی کا دودھ بچ ماں پلاتی ہے باپ نہیں پلاتا ہے اسی لئے باپ سے تین گناہ زیادہ ماں خدمت کا مستحق ہے احترام باپ کا زیادہ ہے خدمت ماں کا زیادہ ہے کیونکہ باپ تو ماں کا بھی راجہ بادشاہ ہے اسی لئے باپ کا احترام زیادہ ہے مگر خدمت ماں کی زیادہ ہے ماں بولے پانے لاؤ باپ بولے پانے لاؤ پہلے ماں کو پانے دیا جائے گا چونکہ ان کے احسانات باپ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہے اس لئے اس کا حق دینا زیادہ ہے ماں زمین ماں ہے نو مہینے بچہ وہاں رہتا ہے دو سال بچہ ان کے سینے سے چپک کے دور پیتا ہے اس لئے اگر وہ زمین اگر بنجر مل گئی تو فصل جل کر راک ہو جائے آپ کو ناک اور چہرہ دیکھ کے انجوائی کر لیں گے مگر جو بچہ اس کے شکم میں پیدا ہو پرورش پائے گا وہ بچہ ماں کا کریکٹر لے کے مطمئن آتا ہے زمین اگر بنجر ہوئی فصل جل جائے اس لئے عورت چاہے ہماری انجوائی کی قابل زیادہ ہو نہ ہو نہ تھوڑی سی ٹیڑی ہو چلے گا رنگ کالا ہو چلے گا لیکن کیریکٹر اگر اندہ ہو تو پھر وہ اتنا زیادہ چلے گا کہ میں مر بھی جاؤں گا میری نسلیں مہکتی رہے گی اور اگر ناک لمبی رہی آنکھ بڑی ری چہرہ گورا رہا تو ٹھیک ہے دو سال تک انجوائی کرتے رہے تیسرے سال اگر بچہ نہیں ہوا تو اجمیر میں چلہ کرنے کے لئے پہنچ گئے بابا دو سال ہوگے بچہ نہیں ہو رہا ہے عورت کہتی ہے طلاق دلوا دیں گے اس بہو کو بیٹے سے دو سال ہوگے بچہ نہیں ہوا ہے تو پھر کیا ہوا اب تو بچہ کے لئے شادی ہوئی ہے پہلے تو ناک اور نقشہ اور چہرہ دیکھا انجوائی کریں گے اب انجوائی کرو ابھی تو وہ ناک نقشہ ہے گی پھر بچہ نہیں ہوا تو پھر کیوں اجمیر بریلی اور پغداد دوڑ گا اس کا مطلب یعنی اقلاق کہ صرف ناک اور مو نہیں بچہ چاہی گے تاکہ بچہ میری دولت کی نشانہ میری خاندان کی نشانہ میں مر بھی جاؤں تو میری یادگار ایک اب پہلے تو دس سال بچہ پیدا ہوتا تھا اور آج تو ایک سال کے بعد بچہ پیدا نہ ہو تو گھر میں ہنگامہ باپا ہے سارے لوگ ایک دوسرے سے کانا پوسی کرنا شروع کرنے اس کا مطلب ہے کہ بچہ چاہیے تو بچہ چاہیے تو زمین چلی ہی تم نے گھر چن لیا جو یوزڈ ہو بدن یوزڈ ہو ہاتھ یوزڈ ہو چہرہ اسی یوزڈ بدن میں سے جو بچہ پرورش پائے گا کیسا ہوگا سمجھ سکتے ہو اس نے انٹچڈ اچھو پچاس کروڑ روپے کا گولڈ عورتوں کو حسین نہیں بنا پاتا ہے جتنا اس کا انٹچڈ بدن اس کو حسین بناتا ہے نہ آنکھ پہکی ہو نہ سبان پہکی ہو نہ ہاتھ کو غیر مرد نے ٹچ کیا ہو انجوائے کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر کے چلی جاؤں انجوائے کرو اپنے پال بچوں کو نہ کارا اور مہا پاپی چھول کے دنیا سے چلی جاؤ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں قدرت کے سسٹم کے خلاف کام کریں اور ریزلٹ ایسا پر آمد ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کھائیں سوائیں اور ڈی ایم بن جائیں نہیں ہوتا ہے ڈی ایم بننے کے لیے 18 گھنٹے ڈیلی پڑھنا پڑھتا ہے ڈی ایم بننے کے لیے آدمی کتاب کا کیڑا بننا پڑھتا ہے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے ہائی کلاس کے کچھ سنٹر لینا پڑتا ہے اور پھر مہنک کرنی پڑتی ہے تب بندہ بنتا ہے ایسا نہیں کہ ہر میں رہیں اجمیر چلے جائیں بابا ڈی ایم بنا دیجئے ہم کو بابا دو چار تمہچا مار کے اجمیر سے بھگا دیں گے وہاں جو جائے گا آئیے بی ایم اے خوب ہائی کلاس کے نمبر سے کر کے جائے گا 18 گھنٹے پڑھے گا بولے گا بابا مہنت کرنا میرا کام تھا اب ایک نگاہ کرم آپ ڈال دیجئے میرا کام بن جائے مہنت میری غریب نواز کی دعا اور آسمان سے رحمت اترے گی بندہ سب سے پہلے کامیاب ہو جائے گا رحمت اور مہنت تک بھی ماں جیسی اولاد ویسا قانون قدرت ہے کہ ماں ہو آمینہ جیسی اب باب ہو عبداللہ جیسا بیٹا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ جیسا نعرہ اے قدرت کا قانون ہے نعرہ اے رسالت مسلک اے علیہ حضرت علماء اہل سنت سید ریحان میاں صاحب الطبلہ سید ریحان میاں صاحب الطبلہ عرص قادری نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت یعنی قدرت کا قانون ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے جب ماں ہو فاطمہ جیسی اور باپ ہو علی جیسا ماں ایسی لا جواب کہ رات دن بھر سفرائز کا احتمال اور ایک سجدے میں رات گزر جائے اور باپ ایسا ہو کہ رات بھر سجدہ دن بھر جہا چار چار دن کا فاقہ ہو اور جو کرز لاکے آٹا ہو غریب مسکل یتیم میں خیرات کر دے جب باپ علی جیسا ماں فاطمہ جیسی تو پیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے خدرت کا قانون ہے جب باپ ہو سید ابوستان ہے جیسا اور ماں ہو ایسی سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا خوگر سر سے لے کے پاؤں تک نیکیوں کا مجسمہ جس کی زبان آنکھ ہاتھ پاؤں سب نیکیوں سے سجے ہوئے ہو اور باپ دن بھر جہاد اور رات بھر عبادت جس کو باپ نے لونی لنگی اپاغیج گونگی تک کہا ہو جو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی سے سجا ہوا خلافِ تقوی کوئی کام ہو اس تاق کو دھونے کے لیے اس طرح انہوں نے دس سال کی نوکری اور لونی لنگی سے لکھا کرنے پر آمادگی کا بظاہرہ کیا ہو قانونی قدرت ہے جب ماں ہو عزی لا جواب اور باپ ہو ایسا تو پیٹا قیامت تک کے ولیوں کا سردار عبدالقادم جیلانی پیدا ہو جب ماں ہو رات پر نماز پر پہننے والی مسلح پر بیٹھنے والی اب باپ ہو سید غیاس الدین جیسا اسی کوہ کا بچہ نوے لاکھ کافیروں کو مومن بنانے والا مہین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے جب ماں ہو سترہ پاری قرآن کی حافظہ اور باپ ہو تقوی شاہکار تو بیٹا قدودین بختیار کھاکی نائبِ غریب نواز پیدا ہوتا ہے قانونی قدرت ہے جب ماں ہو سیدہ سولیخ خان جیسی اسی سال کے عمر میں بھی اجنبی مردوں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور جس کا باپ سید احمد علی بخاروی جیسا تو اس کا بیٹا بادشاہ سے لے کر سپراسی تک تحجد کی نماز پڑھوانے والا محبوبِ الہی نظامتی دیلوی پیدا ہوتا ہے قانون قدرت ہے جب باپ ہو مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں ہو تحجد گزار تو بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے اور جب باپ ہو احمد رضا خان اور ماں ہو تحجد گزار تو بیٹا مفتی آزم ہند جنم لیتا ہے قانون قدرت ہے جب دادا ہو حجت الاسلام کافر دیکھے تو کلمہ پڑھے اور نانا ہو مفتی آزم ہند نانا ہو مفتی آزم ہند جنام دو کافت دکے دیکھے تو متقی بن جائے اور باپ ہو ابراہیم رضا خان مفسر آزم ہند ایک لاکھ مریدوں کا مرشد مگر مریدوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے بھالا اور ماں ہو ایسا سر سے لے کے پاؤں تک تقوا سے سجی ہوئی اگر منظر اسلام میں کبھی پہت آ جائے تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہ رہے تو اپنے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کو مدرس کی تنخواہ دلانے والی جب ماں اسی لا جواب ہوں اب باپ فسر آزم ہند ہوں نانا مفتی آزم ہند دادا غجت الاسلام تو اسی کو کا پچہ اختر رضا خان اظہری پادو شریح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ علی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمیں شادی ماں کا اس بات کو آپ رکھیں شادی انجوائی کے لئے نہیں ہوتی ہے شادی ہوتی ہے اولاد کے لئے آنے والے وقت میں ایک نشانی میری باقی رہے تو زمین کا سیلیکشن ووکر ہیں جو حضور نے بتایا ہے اور شادی بیاہ میں ڈی جے کافروں کا طریقہ ہے یہ صاحب یہ بنجو کافروں کا طریقہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک کافروں کے طریقے میں ڈوبے ہو اور حقیقت کروی لگتی ہے تم کو یہ تو قریمت سمار کر کے تجھے حق بتانے والا کوئی موجود ہے تمہارے سینے میں سے کھمن نکالنے والا موجود ہے ورنہ تیری ہام ہے ہام ملا کے تجھ کو چہنم پہنچانے والا تو ہر قدم قدم پہ موجود ہے شادی میں حرام شامل ہو تو اس کے سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا اس لئے شادی میں حضور خرصی بند کر گئی مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں مصطفیٰ کی بیٹی سے بڑی کوئی نہیں مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد نبوی میں دس بیس صحابہ کے درمیان کر دی چاہتے نبی تو ایک لاکھ صحابہ کا کھانا جنت سے منگوا لیتے علی کو سونے کا تاج پہنا دیتے لیکن حضور نے نہ جنت سے سونے کا تاج منگوایا نہ ایک لاکھ صحابہ کے کھانے کے انتظام کیا نہ کوئی کارٹ کی چھپائی کی نہ کوئی ایک لاکھ صحابہ کے کھانے کے لئے اس کو دعوت دی سمپل تھنگ سے شادی کرا دی تاکہ قیامت تک میری غلاموں کے لئے ایک روشنی ملے جب بھی مصیبتوں میں سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو حضور کے گھر کی شادی دیکھ لے اسے جینے کا حوصلہ مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جینے کا حوصلہ مل جائے گا سارا کام ہے شیطانوں جیسا اور پھر کھمنڈ ہے کہ جنت میری جاگرہ نہیں ہوگا ایسا زمین جیسی ہوگی ویسی فصل پیدا ہوگا جیسا درخت ہوگا ویسا پھل پیدا ہوگا اس لئے آپ کے عالم آپ کے دشمن نہیں ہیں جو جمعہ کے دن آپ کو حرام و حلال کی باتیں بتا کر وہ آپ پر بوجھ ڈالتے ہیں نہیں احسان ہے خطبہ جمعہ کا کہ ہر جمعہ کے دن خطبہ کمپل سری ہے ہر مسلمان کو اور جو نماز جمعہ پڑھنا لازم ہے تو ہر جمعہ کے دن بغیر خطبہ کے نماز نہیں ہوگی وہ خطبہ جمعہ میں یہی بتایا جاتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ رائٹ ہے یہ رام ہے یہ گود ہے یہ بیٹ ہے یہ پرمیٹیٹ ہے یہ فاربیڈن ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے اسی لئے بتایا جاتا ہے ورنہ دوسری قوم میں اوپن سودھ خور اوپن زناکار اوپن یا شرابی موجود ہے قوم مسلم میں اوپن شراب خور ہیں مگر چوری چھپے زناکار ہیں مگر چوری چھپے اوپن نہیں کیوں اس کا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارے ہاں ہر جمعہ کے دن ٹوکنے والا ہمارے عالم موجود ہیں جس گھر میں گارجین ٹوکنے والا ہو اس کا بیٹا گناہ کرنے سے شرم آتا ہے احسان خطبہ جمعہ کا احسان خطبہ ایدین کا احسان صیرت کے جلسوں کا احسان ہمارے مشاہیق کا جو ہمیں ٹوکا ٹوکی کر کے سیدھا رکھنا چاہتے ہیں جس کے ہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اس کے ہاں گناہ شباہ پہ ہے چرم سیمہ پہ ہے جو کچھ بھی آپ کے عالم آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کی تحقیر کے لیے نہیں کہتے ہیں جو دوہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ اثر کرتی ہے اس لیے اگر کچھ ایسے جملے جو آپ کو لگے کے آپ کے مناسب آپ کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں تو اس کو اچھی کڑوی دواس سمجھ کر کے قبول کر لیجئے نصیحتوں میں نصیحتوں میں کچھ تلخیاں ہوتی ہیں نصیحتوں میں جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے عالموں کو خوشی حاصل ہوتی ہے آپ کا ان کا سینہ باغ باغ ہوتا ہے لیکن آپ کی بدعملی سے جب آپ جہنم کی اور جا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ آپ کا دینی رہنمائی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ لوگ بہت اچھے آدمی ہیں دو گھنٹے تک آپ نے ہماری تقریر سماعت کی یہی تقریر اس وقت میں ہو جاتی جس وقت سارا مجموع بھرا ہوا تھا سارے لوگ دیکھ رہے تھے اس وقت میں تقریر ہو جاتی تو بہت لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہوتا اس لئے ہمیشہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو برائیاں سماج میں ہیں اس کو دھیرے دھیرے تم کیا جائے اچھائیوں کا محول پیدا کیا جائے عالموں کا احترام ہر حال میں ہونا چاہیے ہمارا مذہب تو احترام کا مذہب ہے ساسادات کا احترام ہر حال میں ہونا چاہیے جن کے گھر سے اسلام کا سورج چمکا ہے ان کا احترام کرنا امام شافی رضی اللہ تعالیٰ نے دی آخری بات کہتی لوگ کہتے ہیں کہ شافی رافضی ہے اگر اہلِ بیت سے محبت کرنا رفض ہے تو ساری دنیا گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں اللہ حسین کیا مطلب انہوں نے کہا کہ رفض الگ چیز ہے رفض تو وہ صحابہ اکرام کو گالی دینا ہے اور محبت اہلِ بیت الگ چیز ہے اہلِ بیت کی محبت جن کے گھر سے دین ایمان ملا ہو اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے لیکن ایسا نہیں کی سادات کرام کے احترام کرنے کے چلتے عالموں کو ذریع کر دیا جائے حضور نے کہا ہے اِنَّ الْعُلَمَا وَرَسَتُ الْأَمْبِيَا عالم انبیاء کے نائب ہوتے ہیں نائب ہوتے ہیں نائب کا مطلب اوپ جیسے پرسیڈنٹ ہے وائس پرسیڈنٹ ڈیپٹی پرائیمنیسٹر اسی طرح نائب ہوتے ہیں جو ان کا اوپ کہلاتا ہے حضور ہمارے رہنما خائد پیشوہ رسولِ عاظم اور عالمان ان کے نائب ہوتے ہیں اس لئے تو میں کہتا ہوں پچاسوں خرب کی فیکٹری آپ کے پاس ہے بزنسمن ایک سو اکر زمین ہے لینڈلورٹ زمیندار آپ کے ٹیم ہیں نوکری پیشہ آپ ہیں پانچ لاکھ مہینہ کماتے ہیں لیکن کوئی غریب کا بچہ اگر عالمِ بعمل ہے وہ نائبِ پیغمبر ہے اور نائبِ پیغمبر کا منصب سب سے بڑا ہوتا ہے تو عالمِ دین کا احترام ساداتِ کرام کا احترام بڑھوں کا احترام ماباپ کا احترام اسلام تو احترام ہی چکھاتا ہے احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کا احترام کیا جائے دوسروں کی تحقیل کیے جائے اسلام نے اگر کہا ہے کہ ماباپ کا چہرہ دیکھنے سے حجِ مقبول کا ثواب ملتا ہے تو اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے بیوی کے موں میں لقمہ جو محبت سے ڈالا جائے ہر لقمے کے بدلے میں عجر ملتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ بیوی سی بھی اچھے سلوک رہے ہیں ماباپ بھائی بہن سارا سماع چھوڑ کے صرف میری محبت میں وہ میرے گھر میں آئی ہے اگر میری ماں اس کو مارے میرے بھائی اس کو گالی دیں میں گالی دوں میرے گھر کے سارے لوگ اس کو گالی دیں سب لوگ کھائیں تو ٹھیک ہے مگر بیچاری کھائے ادھر سے ساس ٹوکے اس نے ننہ ٹوکے ادھر سے دیوٹ ٹوکے شوہر ٹوکے وہ تو مر جائے گا ایسی ہی ہے سارا سنسار چھوڑ کے آئی ہے شوہر کے لیے اب اس گھر میں سارے لوگ اس کو ٹوکا ٹوکی کرتے رہے اس پر کڑی نظر رکھیں تو جنہ مشکل ہو جائے گا نہیں اس وہ سارا سنسار چھوڑ کے جب میرے لیے آئی ہے تو شوہر پہ لازم ہے کہ اس سے محبت کریں اسے پیار کریں ماں کا موت اب آئے ماں کی پیشانی چونے باپ کی خدمت کریں عجر ملے گا مگر ماں باپ ماں باپ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو مارتا رہے ہو گالی دیتا رہے ماں باپ ماں کے لیے مصطفیٰ نے چادر بچھا دی اور اپنی بیوی کے لیے سیدہ آئیشہ نے جب دوسری ام حدل مومن میں سے دوسری مسلمانوں کی مقدس ماں نے جب کھانا تیار کر کے بھیج دیا سیدہ آئیشہ کی باری تھی غصہ آیا ایک تماشا اس کنیز کو مار دیا ہاتھ سے کھانے کا برطن نیچے گر گیا سارا کھانا نیچے بکھر گیا حضور کہہ سکتے تھے دوچار تماشا مار سکتے تھے سیدہ آئیشہ وہ تم بھی میری بیوی ہے وہ بھی میری بیوی ہے اگر وہ کھانا بنا کے بھیج دیا تو تم کیوں نے کچھ کرنس کو مارا تم نے ایسا کیوں کیا نہیں حضور نے کچھ نہیں کہا سرکار نیچے بیٹھ گئے جو پیالا ٹوٹا تھا اس کے ٹکڑے کو چننے لگے اور بولتے ہیں اس کنیز سے کہ دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا حضور کے اس خاموشی اس سبھ نے جناب آئیشہ کو اندر سے چھنجھوڑ دیا وہ سامنے آگئے کا سرکار مجھ سے غلطی تو ہو گئی اب اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی ہے حضور نے کہا اسی طرح کے برطن میں اسی طرح کا کھانا اس جرم کی تلافی ہے سیدہ آئیشہ نے بازار سے ویسا ہی برطن منگوایا ویسا ہی کھانا تیار کروایا اور پھر کھانا اس گھر میں بھیجوا دیا یہ سبر سے دل جیتا جاتا ہے نہ کہ فائٹنگ سے دل جیتا جاتا ہے ایک بیوی میں دن رات فائٹنگ ہیں وہاں گیارہ بیویاں ہیں سب سجدے میں قیام میں سجود میں سب سے سمجھتی ہیں کہ حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس طرح جہاں پیغمبر لا جواب نبی لا جواب سب کے لئے موڈل لا جواب پہنست شوہر مصطفیٰ کا جواب نہیں دنیا میں ایک بیوی کو خوش رکھنا ہمارے لئے مشکل ہے میرے جیسے کرونوں آدمی کے لئے مشکل ہے وہ لا جواب مصطفیٰ ہیں گیارہ بیویوں کی موجودگی میں اس طرح سب ہم کو خوش رکھتے ہیں کہ سب یہی سوچتی ہیں کہ مصطفیٰ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرماتے ہیں آقا دوجہالی سلام کے نائب ہیں وہ جو ہمارے علماء ربانہین ہیں کیا احترام تھا آلہ حضرت فاضل بن رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہر سے جب اشرفی میں گزرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹرین پہ کھڑے ہو جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے غزور جب آپ سے ملاقات ہوتی آلہ حضرت کی زیادہ کتابیں لکھنے والا ہندوستان کا چھوکہ دینے والا عجیب و شان رائٹر وہ تو آپ کا پاؤں چومتے ہیں اور آپ ان کے شہر سے گزرتے ہوئے ٹرین پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہا ہاں ہاں وہ میرا پاؤں چومتے ہیں وہ مجھے آلِ رسول سمجھ کے چومتے ہیں اور میں ٹرین پہ کھڑا ہو جاتا ہوں میں نائبی رسول سمجھ کے ان کا احترام ہوں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حادری حضمت اہلِ بیت حضمت اہلِ بیت فائزانِ عالی حضرت اللہ ماندوکر شہرِ آرخان صاحب قبلہ سبحان اللہ خان کا ہو میں نفس کو مارا جاتا ہے خان کا ہو میں نفس کو کچھلا جاتا ہے خان کا ہو میں جوکے روٹی کھلا کر کے سارا گھمنڈ میں اور آنا سب کو مٹایا جاتا ہے چونکہ آج کال خان کا ہی نظام ہی چر مارا گیا ہے اس لیے پیری موریدی کے بھیس میں انانیت، خمن اور غرور نے سماج کو تباہ کر کے رکھا ہے پہلے لوگ پچیس سال پڑھتے تھے پھر دس سال پزرگوں کی صحبت میں رہنے کے گھڑھتے تھے پریکٹیکل میں اسلام سیکھتے تھے تب کسی مسجد میں اور مدرسے کی مسئلہ پر بیٹھتے تھے فتن و فساد دفع ہوتا تھا اور آج وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا آج کتاب پڑھا دستار ملی کل مسجد میں آگئے مسجد میں آگئے تو اب وہ علم دین کو کھمن کا ذریعہ بنا لیتے باپ مر گیا باپ کی جگہ پہ ان کا بیٹا پیر صاحب بن گیا نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ مفتی پیر صاحب بن گئے تو باپ کی گدی پہ بیٹھ کے ایک ہزار مورید سب سے ایک ٹکا لینا ہے اور کمانا ہے کھانا ہے پیری موریدی کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا دینا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے برے لی میں نے کہا تھا ایک پر پندرہ شابان پر کہ لوگ آج کھانکہوں میں جنگ چل رہی دو بیٹے اپنے باپ کی جائدات کو سمجھ کر کے اس کی گدی کے لیے کیس رڑ رہے ہیں دس سال بیس سال تک میں مالک تو میں مالک دلی میں جگواہ ہے بہت بڑی کھانکہ کے مر گئے پیر صاحب مگر زندگی پر کیس رڑتے رہے ہیں بہت سوارے لوگ کیس رڑتے ہیں کیوں؟ باپ کی گدی حاصل ہو جائے میں نے کہا تھا کہ صرف ایک کام اگر کریں تو کوئی نہیں جائے گا خانکہ کا مطلب ہے عبادت خانکہ کا مطلب ہے جوکی روٹری خانکہ خانکہ کا مطلب ہے رات رات پر ایک ایک سو دو دو سارے کا نماز نفل پڑھنا خانکہ کا یہ مطلب ہوتا ہے خانکہ کا مطلب ہے درویشی فقیری وہاں نفس ہی نہیں رہے نہ اچھا کھانا نہ اچھا پہننا صرف دوسروں کو کھلانا دن کی خدمت کرنا خلق خدا کی خدمت کرنا یہی ہے مغدوم اشرب جانگر سنانی پادشاہات کو تھوک دیا بنگال آگئے خانکہوں میں خانکہ مغدوم الہولک پنڈوی میں رہنے لگے نفس کو مارا علم کے نور سے سینہ کو روشن کیا پورے فیضاباد علاقے سے مفقر اسلامی کلچر کا خاتمہ کر کے سارے جاتو کروں اور پنڈیتوں کو شکست دیکھ کر مذہب اسلام کا جھنڈہ لہرائے مظفر بلخی بلخ کے پادشاہ بیہار شریف آگئے حضور مغدوم بیہاری کے بارگاہ میں نفس کو ایسا کچھلا جھاڑو لگانا لندر کا کھانا بنانا مہمانوں کو کھلانا بادشاہ تل آگئے ہاں نفس کو مٹانے کے لئے جھاڑو لگانے لگے تب مظفر بلخی بن گئے وہ خانکہ کا مطلب ہی ہے نفس مٹانا میں نے کہا تھا کہ خانکہ میں جو پیر ثابت گزرنے لگے وہ وسیعت کرتے ہیں کہ میرا گدی نشیوہ ہوگا جو ہر نماز پابندی سے با جماعت مسجد میں پڑھے گا ہر مہینے میں دس روزہ نفل کا رکھے گا چاشت اشراق افوابین تہجو سب پڑھے گا اور روزانہ سوری کا نماز نفل الگ سے پڑھے گا ہر مہینے میں دس دن روزے رکھے گا وہ ہر تین تین میں ایک خط میں قرآن کرے گا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر پیر صاحب یہ وسیعت کر کے چلے جائیں تو کچہری دوڑ کر کے گدی نشینی لینے کے لیے لوگ نہیں جنگ کریں گے ہر بھائی دوسرے کے سر پہ تھوپ کے کہے گا تمہیں گدی نشی بن جاؤ تمہیں گدی نشی بن جاؤ تمہیں گدی نشی بن جاؤ کون پانچوں نماز کے علاوہ تہجد اشراق چاشت افوابین سورک نماز نفل مہینے میں دس دن روزہ یہ ہے خانقہ کا مطلب اب وہ مطلب ہی ختم ہو گیا اب لڑائی جھگڑا انتشار میں 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 سب ختم ہو گیا میں چاہوں گا کہ سید ریحان میاں وہ اسی خانقہی نظام کو دوبارہ زندہ کریں اور صاحب عالموں کا احترام کرتے ہوئے خود حالی منہ اور پھر خانقہی نظام کے لئے آج دنیا ترز گئی ہے ایسا نظام آپ کریں کہ جو علماء مدرسوں سے فارق ہو جائیں وہ علماء آپ کے پاس تین مہینے رہنے کے لئے آ جائیں جو اسی سال کے بوڑھوں میں جو تقوی اور جو توازو نہیں ہے وہ توازو سید ریحان میاں میں ہو جو لوگ یہ توازو سیکھنے کے لئے آئے ہیں لوگ یہاں ایک مہینے رہ کر کے اپنے نفس کو مٹانے کے لئے آئے ہیں اور آپ اس قدر اس خانقہی نظام کو زندہ کریں جو آپ کے دو تین چار پانس سال پہلے کے آباؤ اجتاد نے کیا تھا وہ کام کریں دنیا کام کی جگہ ہے آرام کی جگہ نہیں ہے دو گھنٹے سو لینا ہی کافی ہے آلہ حضرت صرف دو گھنٹہ سوتے تھے باقی پائیس گھنٹے صرف دین کی خدمت میں لگاتے تھے ایک ہزار کے قریب کتابیں لکھی تو آج پوری دنیا میں جہاں بھی ان کی کتاب ہتھیار کا کام دے رہی ہے جہاں مناظرے میں ہم ان کی کتاب سے جنگ جیتے ہیں تو ڈنگ کا آلہ حضرت کا بچتا ہے جنہوں نے رضا جنہوں نے نبی کی قصطاخی کی وہ تو جیل میں زہر کھانا چاہتا ہے مرتد وسیم رضوی اور وہ جیل میں بند ہے وہ ٹی راجہ اور وہ بندریا زندہ رہنے کے بعد ہی مرتد ہے اب زندگی میں سکھ کبھی نہیں ملے گا چوک پہ ٹیل نہیں سکتی ہے ڈر ہے کہ باہر نکلے کہ کوئی آکے گردن چھاڑ دے گا ایک ڈر اس کو بسا ہے تو مرتے دم تک تسریمہ نصرین کی طرح اس کا حال ہوگا مگر جس رضا نے دو گھنٹے سو کر چھوٹی سی پی فیرنی پیالی سے دو چھوٹی سی خزا کھا کر ساری زندگی جو وقف کیا دن کی خدمت کے لیے مصطفیٰ کے نام اس کا تحفظ کے لیے اللہ نے انعام یہ دیا کہ جنت تو وہاں ملے گی اس دنیا میں وہ مغدولیت ملی کہ امریکہ میں رضا رضا ہولینڈ میں رضا رضا آسٹریلیا میں رضا 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 اکیلے تھے اٹھ لاکھوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظے رضا جڑا ہوا ہے احسن رضا محسن رضا کمر رضا سمر رضا مدرسوں کا نام مسجدوں کا نام پوری دنیا میں جو رضا شناسی کا محول بنا ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وادی رضا کی کوئے ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ایمین ہو دیٹی کیٹس اس لائف فردو سیکھ آف اللہ کم کھائی کم بولیے کم سوئیے زیادہ دین کا کام کیجئے پھر کیا ہوگا اللہ تعالی جنت وہاں دے گا یہاں سکون قلب لے گا یہاں آپ کی قبر کو مرجع خلائق بنا دے گا یہاں آپ کے حجود سے دوسروں کو روشنی ملے گی آپ پرکاش واحد بن جائیں گے دوسروں کے لئے ٹورچ پیرر بن جائیں گے دوسری لوگ آپ کی زندگی میں اپنی زندگی کا سکون تلاش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبھوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے ظاہر سی بات ہے نیکوں کو نصیحت جب کی جاتی ہے تو ان کا دل موم ہو جاتا ہے جھوک جاتا ہے اور شریروں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان کی شرارت اور پڑھ جاتی ہے نیک بنیے اپنے دل کو سوفٹ کیجئے نرب بنا کے رکھئے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو نرب بننے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو باتیں شروع میں آپ سے کہی تھی کہ آپ نے سنبھل مردبات بدائیوں علاقے کے آپ نے بیستی کروا دی میں نے صرف محبت میں کی تھی میرے دل میں تعظیم ہے بریلی کی تب نہ میں چاہتا ہوں کہ بریلی کے آس پاس کا سارا زلہ اتنا سجا ہوا ہو کہ جب بیہار پنگال سے لوگ یہاں آئیں تو یہاں آنکے یہاں کے لوگوں کو دیکھیں جب لوٹیں کہ کیا بات رضا کی ہے جو ان سے قریب لوگ رہتے ہیں جب وہاں دنداری کا یہ عالم ہے تو پھر بغداد اور بریلی اور مدینی کی دنداری کا عالم کیا ہوگا لوگ دیکھیں اور ہم اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سے ہم کو میرے بھی روشنی ملے آپ سے ہم کو طاقت ملے آپ سے ہم کو قوت ملے آپ کو دیکھ کر کے مجھ کو نیکی کرنے کی موٹیفیشن ملے آپ موٹیفیشن بن جائیں دوسروں کے لیے چونکہ آپ علا حضرت کے دیار کے قریب رہتے ہیں آپ نے نات خانے کو جو عزت دی آپ نے اور آج کا ہم لوگ دیکھتے ہیں بہی رات دن بر ساٹھ ساٹھ ہزار ستر ستر ہزار نظرانے بھی دینا ہے ان کا جھولا بھی ڈھونا ہے آگے پیچھے بھی کرنا ہے ان کے لئے پورا بجمع کڑا بھی ہو جانا ہے مولانا کو یہ آیا تو صاحب ان کو پیسے بھی کم دینا ہے جھولا بھی نہیں اٹھانا ہے ان کو فون بھی نہیں کرنا ہے اسی سے اندازہ لگا نہیں کیا عزت ہے مولانا تاریخ لے لیا جس دن جلسہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایک بار فون نہیں کرتا جلسہ والا ہوں کو از شاعر کو پوچھتے ہیں کتنا فون کیا بہلا پچاس فون صبح سے اتنا آیا دماغ خراب کر دیا ازد بھائی کتنا فون کیا بہلا ہم ترے فون کو آف کر دیا پچاس فون کرتا ہے چونکہ ان کو معلوم ہے کہ مولانا تو آئے گا ہی نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا یہ نہیں بھی آئے گا جلسہ ہمارا ہو جائے گا اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر جلسہ میرا فلاف ہو جائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی عزت آپ کے دل میں ایک نات خانکی ہے اور کتنی عزت آپ کے دل میں ایک خطیبی ہے وہ کوئی خاص بات نہیں ہے کتنی عزت ہے دل میں اس سے پتا چلتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں کسی گھر میں تو وہ بسکٹ اور بھجیاں لگا دیا اور جب سمدھی اور دماد آتے ہیں تو پچیس طرح کی مٹھائی کاجو کشمیس و پستہ بادام اخروٹ سب رہتا ہے مگر ابھی الحمدللہ بھی دس دن کے اندر میں دو چار دس ایسی جگہوں پہ ٹھہرے جہاں رس ملائی کاجو قتلی اور صحاب مرز بھوگ اس طرح کے دھیر خسم کے مٹھائیاں کاجو کشمیس کھلایا بھی اور جرات جہاں تھے ناکور سے پانچ کشکیوٹر پانچ گھنٹے دوری پر اکولہ انہوں نے کھلایا بھی خب سبردستہ دو دن دو دن میں تین تقریب کروایا جمعہ میں کروایا پہلی رات میں دو گھنٹے بیس منٹ پھر دوسرے دن دو گھنٹے بیس منٹ پوری تقریب کروایا تین تقریب اس کے پاس خب سبردستہ کھلایا بہت ملکل کرونوں کے گھر میں ٹھہرایا آتے وقت اس طرح کاجو کشمیس سب باندھ کے دیا میں نے کہا یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں عالم عزت کرتے ہیں اور وہاں بریلی بدائی بسکیر اور بھجیا دیتے ہیں بسکیر اور بھجیا دیتے ہیں تو اس سے بسکیر اور بھجیا سے کچھ نہیں ہونے والا دیل میں پتا چلتا ہے کہ کتنی عزت آپ کے دل میں کتنی عزت آپ کے دل میں ہے اس سے پتا چلتا ہے کھانا تو ڈیلی ملتا ہی رہتا ہے اور مولانا لوگ بھی خوب واہ واہ کرتے ہیں شاعروں کی اور جب دین کی با سنانے والے ہمارے دوست آ گئے تو سب آ گیا تھے وہ یہ ہم کہتے ہیں جب تم خود دین کی عزت نہیں کرے گا دینی گفتگو کی تو تمہاری عزت کون کرے گا جگدیش پور میں گئے وہاں اسٹیج پورا بھارا تھا مولانا سے پیر سے اصد اقبال ایک گھٹا نات پڑے ساتھ دات دیا پیسے کی بارش کر دی اور جب ہماری تقریر کا اعلان ہوا تو مولانا یہ بھاگنے مولانا سب بھی بھاگنے لگے سب پیر بھاگنے لگے سب پبلی بھاگنے لگے میں نے کہا بھاگو تم لوگ بھاگو بھاگو تم بھاگ رہے تم سے ہم کوئی ہم کو اتنا ملال نہیں ہے ملال مجھے ان مولاناوں سے ہے جو علم دوست عالم بننے کے باوجود یہ لوگ کی صرف اسر کو ہی سننے آئے تھے ان کو سن کے جا رہے ہیں ہمیں ملال ان پیروں کا ہے جو پیر صاحب بن کے وہ صرف ان کی نات سننے آئے تھے اور قرآن حدیث کی بات کون سنے گا جب تم خطر نہیں کرے گا غریب نباز نے لکھا ہے ملفوزات میں اخیر زمانے میں عالموں کو لوگ رس جھڑی سے مار مار کے اسی طرح سے ہکائیں گے جیسے بکری کے بکری کو چھروہ ہکاتا ہے غریب نباز نے لکھا کیوں وہی ہے جو سیٹھوں کی تو جی بھرائی کرے گا اس کے سامنے آگے پیشے کرے گا اور اپنے بھائی عالموں سے حسد رکھے گا چڑھ کرے گا ان کی برائی بیان کرے گا اب وہ دنیا دار شرابی بے نمازی ان کے یہاں دو چار کھنٹے بیٹھ کر مپھرائی کرے گا نفرت وہاں کرنی چاہیے چاپلوسی وہاں ہوتی ہے اور جہاں علم دوست ہے احسانی ہے کہ صرف عوام پر علم دین کی عزت فرض ہے عالم پیپر علم دین کی عزت ضرور ہے اب جو حافظ بنتا ہیپز کرتا ہے وہ آپ سے زیادہ قرآن پاک عزت کرتا ہے اگرچہ وہ ڈیلی چو بیس گھنٹے پڑتا رہتا ہے پھر بھی عمر بڑھتی جاتی ہے قرآن کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے تو عالموں کو بھی عالموں کی عزت کرنی چاہیے علم دوستوں بننا چاہیے تاکہ پبلک کے دل میں علم کی احمد بیٹھ جائے ابھی دیکھیں ہمارے مفتی آزم سنبھل اللہ حساب اسی سال کی عمر ہونے والے ہیں ایٹی یرز بھی دو گھنٹے سے اس فقر کی گفتو سن رہے ہیں سبحان اللہ بولیر سبحان اللہ ان کے مدرسے میں دو بار میں ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے تقریب کر چکا ہوں اس کے بعد پھر ابھی تین مارچ کو اپنے مدرسے میں انہوں نے دستاربندی کے جلسے پر موقع پر مجھے دعوت دیئے کہ آپ آؤ پھر خطاب کرو جبکہ دو سال ڈھائی ڈھائی گھنٹے خطاب کر چکا ہوں اس بار پھر انہوں نے دعوت دی ہے انشاءاللہ تین مارچ کو حاضری ہوگی آپ سب آئیں گے نا وہاں پہ اور ہمارے سید صاحب کو دیکھ لی دوسرا سید تو بس مست رہتے ہیں اپنے آپ میں مولانا صاحب امام صاحب پیر صاحب کچھ نہیں اور مورید صاحب بھی رہتے ہیں پیر صاحب پیر صاحب اور امام صاحب جو بدلہ بیس سال پڑھا ہے مزدر سے میں کوئی بھیلو نہیں ہے ہمارے پیر کا ہاتھ نہیں جمعا بھاگو گا ہزارڈ آؤ کتنی گندی بات ہے مگر یہ سید صاحب پورے ڈھائی گھنٹے تو ہماری تقریب سن رہے ہیں اس سے پہلے دو گھنٹے سے شبیر برگاتی کے ناس سن کر رہے ہیں مکمل پانچ گھنٹے تک جلسے میں بیٹھ کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی بحبت کرنے والا ہوں اللہ حسن و سرکار مفتی آزم ہند کبھی کبھی محفل میں پانچ پانچ گھنٹے تک دوزانوں بیٹھے رہتے تھے محفل ملاد کا احترام کرتے تھے آج کل کہاں جوان آدمی ہیں ان کو تو یہاں رہتا وہاں چلا رہتا وہاں چلا رہتے لیکن نہیں ان کا مستقبل اتنا روشن لگ رہا ہے کہ آج جوانی میں جب تقوی کا یہ عالم ہے جب عمر بڑھتی جائے گی تو پھر تقوی کا عالم ہے